اسلام علیکم خواتین و حضرات این ڈاکٹر صاحب کو تو مسئلہ ہو گئے این ڈاکٹر صاحب کے اپنی واس بہت ہے ماشاءاللہ آج ہمارا جو سیشن ہے مارش کا مہانہ سیشن ہوتا ہے آپ سب کو اس بات کا علم ہے پچھلی بار ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے پچھلی بار ہم نے ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بالے جبریل پڑھ رہے ہیں اس کے جو چار حصے ہیں غزلیات کے دو حصے ہیں پھر منظومات ہیں پھر عبائیات ہیں غزلیات ہم نے ختم کرنی ہے پچھلے میرا خیال ہے کوئی ڈیڑھ ساتھ لگ گیا اس کو غزلیات ختم کرنے میں اور ختم کی ڈاکٹر صاحب نے پچھلے بار اس کی ویڈیو جو تھی آپ کو شیئر کر دی ہوئی ہے میں نے جنہوں نے مس کیا اس کو دیکھ سکتے ہیں غزلیات جو تھی دس آخری بالے جبریل کی اس پر ڈاکٹر صاحب کا لاس لیکچر تھا اب ہم آ رہے ہیں منظومات کی طرف منظومات کے اندر جو پہلی نظمیں آتی ہیں دور ہمارے اول کا خجور کا پہلا درخت ہے اس کے اندر تو یہ چیزیں اس کے اندر آتی ہیں تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ریکوست کی تھی کیونکہ یہ نظمیں ہیں بھی بہت مشکل تو ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ہماری اس میں ہلپ کوئی اور کر سکتا بھی نہیں تھا تو اس لئے ہم نے ان سے خصوصی طور پر ریکوست کی کہ آج جو سیشن ان اس کے اندر ہے اقبال اور سپین کے حوالے سے اس کے اندر آکے ہماری کچھ مدد کریں مسئل کرتبہ جو کہ اقبال کی بہت بڑی نظم ہے اس کے بارے میں بلکل کسی قسم کی دور آئی نہیں ہے کہ اقبال کی جو ٹاپ کی پانچ نظمیں ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر ہی آتی ہے لیکن دشوار نظم ہے بہرحال اس کو آسان کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے آج تو بغایہ کسی تاخیر کے میں ڈاکٹر صاحب کو کیونکہ ٹائم بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بات ماشاء اللہ بہت کرتے ہیں اور آسان کر رہیں گے ہمارے لئے ان چیزوں کو تو میں مدعو کرتا ہوں سلام علیکم میری آواز آ جائے گی آپ تک آج ہم لائیو بھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ٹورنٹو میں گفتگو ہو رہی ہے اقبال اور کلام اقبال اسپین میں اور مسجد خورتبہ پر اتنی ڈیٹیل گفتگو اقبال اقبالیات کے تعلیم کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک گھنٹے کے بعد سوا گھنٹے دیر گھنٹے کے بعد اور جب آپ احساس کریں گے کہ لٹریچر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے تھیں پہلے تھوڑا سا انٹرڈیکشن دیتا ہوں کہ اقبال اسپین میں چھ جنوری انیس سو باتیس سے چھ بیس جنوری انیس سو باتیس یعنی بیس دن اقبال نے اسپین میں گزارے پیریس سے ٹرین تھی اس زمانے میں میڈریٹ کو تو پیریس سے میڈریٹ گئے ہوا یہ تھا کہ میڈریٹ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھا جس کا نام تھا پروفیسر ایسن اس کا فیملی نیم بھی کچھ پہلی ہو کچھ ہے بہرحال اس نے علمہ اقبال کو دعوت دی تھی کہ آپ میڈریٹ یونیورسٹی میں آ کر ایک ایکسٹینشن لیکچر دیجئے اسپینک ہسٹری اینڈ اسلام ایک یہ چیز تھی دوسرے جاوید اقبال زندہ رود میں لکھتے ہیں کہ لاہور سے اقبال کی خواہش تھی کہ میں اسپین کے یہ متبرک مخامات کو دیکھوں یاد رہے کہ سرزمین اندلز کو اور اسپین کو اقبال نے حرم مبارک کا نام دیا کسی اور زمین کو نہیں دیا سوائے حرم کے تو اقبال بیس دن کے لیے گئے تو مختصر بات کر رہا ہوں کہ جب اقبال جا رہے تھے تو یاد رہے کہ ایک سال پہلے اقبال کی اٹلی کے مسلین سے ملاخط ہو چکی تھی اور نائنٹین تھائٹی ٹو میں ہٹلر چانسلر بن چکا تھا تو بریٹش گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اقبال کی ملاخط ہٹلر سے ہو کیونکہ اقبال کا پروگرام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ آسٹریہ بھی جائیں اور جرمن بھی جائیں تو اقبال کے ساتھ ایک سیکیٹری کے نام کی ایک لڑکی کو انٹیلیجنس کے ایک جاسوس کو اقبال کے ساتھ لگا دیا گیا علمہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں میڈریٹ پہنچا تو یہ بہت ہی مہری مدد کر رہی تھی کیونکہ انگلیش اور اسپینش لیکن اس نے ایک دن کہا اس کا رویہ بدل گیا میں نے سوچا کہ یہ رویہ کیسا بدلائے ایک دن تو اس نے کہا کہ مجھے آپ کوئی آسمانی مخلوق معلوم ہوتے ہیں تو اقبال خط میں لکھتے ہیں تو ہم نے اپنے دل میں کہا ہم کوئی اہمہ خادمی نہیں ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال پھر اس کے بعد سے ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ اب میں پڑھوں گا آپ کو کہ جب اقبال نے ایکسٹینشن لیکچر میڈریڈ یونیورسٹی میں دیا تو وہ جو پروفیسر جس نے دعوت دی تھی اسپین نے وہاں کے سب سے بڑے اقبار میں آپ کے جو ہے ان کی تخریر کے بارے میں گفتگو کی اور یہ کہا کہ اقبال کے ساتھ ان کی بیٹی آئی ہوئی ہے جو اقبال ہی کی طرح سے گوری ہے وہ بیٹی نہیں تھی اقبال کی اقبال کی بیٹی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں میکزیمام آپ کے چھے آٹھ مہینے کی ہوگی وہ وہی سیکریٹری تھی جو اقبال کے ساتھ بریٹش انٹلیجنس نے ان کے ساتھ لگا دی تھی تو وہ ریکارڈڈ ہے اس کو کسی نے آپ کے دینائی نہیں کیا پچاس سال کے بعد زندہ رد میں اس کو جاوید اقبال نے بتایا کہ وہ جو ذکر لڑکی کا ہوا ہے ایک اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اقبال نے جو کچھ کہا وہاں پر ہمارے پاس موجود نہیں ہیں دو صفحے ہیں کہ وہ جو لڑکی ساتھ تھی وہ جو سیکریٹری ساتھ تھی آپ کے بریٹش انٹریجنس کی اقبال گئے ہیں قرطبہ جس کو کاروہ کہتے ہیں اقبال پانچ مقامات پر گئے ہیں اسپین میں پہنچے تو ہیں میڈریڈ میں میڈریڈ یونیورسٹی میں انہوں نے آپ کے لیکچر دیا اس کا عنوان تھا کہ اسلام ان اسپینش آپ کے جو ہے کنگڈم اس زمانے کے جو اسپینش مسلم اسکولرز تھے پورا عنوان بھی ہمارے پاس نہیں ہے میں عنوان آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عنوان بھی نہیں چھپا ایک اور افسوس کی بات یہاں پر میں بتا رہا ہوں اقبال کی سب سے بڑی ملاقعات جو تھی وہ برگیسن سے تھی آپ کو معلوم ہے ٹریجیڈی اقبالیات ہم یہ انٹرنیشنل اقبال سسائیٹی کے جلسوں میں جو آتے ہیں اسکولرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا کیا ہم کو ملا ہے ایک چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی برگیسن کی ہوا یہ کہ اقبال گئے ہوئے تھے عمراج سنگھ شیر گل کے ساتھ وہ فرنچ جانتے تھے وہ سوال کر رہے تھے برگیسن سے اقبال جواب دے رہے تھے اور وہ اپنے ہاتھ سے نوٹس لیتے جا رہے تھے اقبال لکھتے ہیں کہ جب یہ نوٹس کمپلیٹ ہوئے تو انہوں نے اتنا بدخط طریقے سے نوٹس اپنے لکھے کہ وہ خود پڑھ نہیں سکے اور اس کے بعد سے انہوں نے اپنی بیٹی امرتہ کو دے دیا کہ اس کو ذرا ٹھیک کریں تو ہمارے پاس جو زمان کی بات چیت ہوئی ہے ہمارے پاس جو یہ دو بڑے دنیا کے فلوسیفروں نے زمان اور مکان اور وقت اور کیا کہتے ہیں کائنات کے بارے میں بات کی ہے ایک جملہ صرف باہر نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی ان کو جو ہے آپ کے برگسن کو وہ سنائی کے حدیث کہ زمانے کو برا مت کہو زمانہ خدا ہے تو وہ اچھلنے لگا اس نے کہا کہ آئی نیور نو کہ اتنی بڑی بات اسلام میں آپ کے جو اس زمانے میں کہی گئی ہے خیر تو ہوا یہ کہ اقبال پانچ شہر گئے میڈریٹ گئے جہاں پر انہوں نے ایک گفتگو کی دوسرا شہر جو گئے جس کو ہم کہتے ہیں خورتبہ یہ عربیک نیم ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کارڈوہ آج اور ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں غرناطا عربی نم ہے اس کو کہتے ہیں گرنڈا اور ایک ہے جس کو کہتے ہیں اشی بی لیا سمتھنگ آپ کے جو میں عربی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں آپ کے سیول اور ایک چوتہ ہے جس کو میں نہیں جانتا اس کا ہاں چلی دو تو یہ چار مخام اور میڈریٹ پانچ مخام پر گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں تو ہوا یہ ہے کہ اقبال نے کتنے شر کہے اقبال کی چھے چیزیں کلام میں آپ کو اسپینسر ریلیٹڈ ملیں گی جس میں سے ہمیں اتھنٹک طریقے سے معلوم ہے کہ تین چیزیں اقبال نے خورتبا میں لکھی ایک تو مسجد میں بٹھ کے لکھی وہ ہے دعا جو گیارہ شیر کی ہے دوسرے خورتبا شہر میں لکھی یہ خورتبا شہر جو ہے ایک ندی بیچ میں سے جاتی ہے اس کو کبیر کہتے ہیں عربیق میں اس کے دونوں جانب یہ شہر آباد ہے چھوٹا سا تو مسجد خورتبا جو نظم ہے جس کا ہم تقریباً پینتالیس منٹ بات کریں گے وہ یہیں اسی شہر میں لکھی گئی ہے یہ دوسری چیز تیسری چیز ہسپینیا اسپینش اس کا نام دیا ہے ہسپینیا اور نیچے یہ لکھا ہے اقبال نے کہ یہ اشار اسپین سے رخصت ہوتے ہوئے لکھے گئے وہ سات شہر ہیں تو یہ تین چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس ایتھنٹک پروف ہے کہ یہ چیزیں وہاں پر لکھی گئیں لیکن تین اور چیزیں ہیں جس میں سے میں سمجھتا ہوں اپنے متعلق کے لحاظ سے اور دوسرے اقبالیات کے علماء کے لحاظ سے دو اور نظمیں بھی ہیں جو وہیں پر لکھی ہو گئی ہوں گی ایک ہے عبد الرحمان اول کا بویا ہوا کھجور کا پہلا درخ سرزمین اندلس میں یہ جو نظم ہے جس میں دس شہر ہیں یہ نظم بھی خویے خیال خویے محکم یہ ہے کہ اسی آپ کے دوران اسی بیس دن میں یا وہیں پر آپ کے جو ہے لکھی گئی ہے ایک اور چیز ہے ایک نظم جس کا نام ہے قید خانے میں موتمت کی فریاد یہ جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھی جائیں لیکن اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا تھا کیونکہ یہ موتمت جو تھا جس کے بارے میں باتچیت ہوگی یہ بڑا اچھا شاعر تھا تو ویزڈم آف دا ایسٹ کے نام سے انگریزوں نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا تھا تو اس کے بھی یہ جو چار شعر ہیں یہ آپ کو امکان یہ ہے کہ یہ بھی وہیں پر لکھے گئے ہیں مگر ایک جو نظم ہے تاریخ کی دعا اندلس کے میدان میں یہ جو دس شعر کی نظم ہے ایم نوٹ شور اقبالیت کے علماء جانتے ہوں گے کیونکہ یہ یہ مسئلہ جو ہے پوری تر تو یہ چھے نظمیں اور یہ کل جو اشار میں نے سنائے یہ اقبال نے کلام میں اپنے پیش کیا ہے جس پر ہم بات کریں گے یہی نہیں ہے بلکہ اس تین ہفتے کا جو دورہ تھا اقبال کا اس کے بارے میں اقبال نے کم از کم اٹھارہ بیس خطوط میں ذکر کیا ہے اور کم از کم ملفوظات اقبال میں کم از کم بیس افراد ایسے ہیں جو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا تھوڑا سا جاوید اقبال نے ایک استہزہ طور پر مزاق طور پر بتایا ہے کہ لوگوں نے کس طریقے سے بات باتیں بنائی ہیں اس کا ذکر بھی آئے گا تو اب ہم جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک دو منٹ آپ ایک منٹ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دس میں میں نے اہل خلم کے ساتھ ایک خافلہ بنایا دو جولائی سے لے کر پانچ جولائی تک اور ہم خورتبہ گئے اب وہ آ جائے گا آپ کے جو ہے اس پر اور اس پر ہوگا آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یوٹیوب وغیرہ پر اور میں یہ مسجد دو ہزار دس میں زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا اس وجہ سے کہ ایک جملہ میرے نظر میں ہمیشہ تھا کہ غلام رسول مہر کو اقبال نے لکھا تھا وہ انخلاب کے ایڈیٹر تھے اس زمانے میں کہ مرنے سے پہلے مسجد خورتبہ دیکھ لو جاوید اقبال زندہ رود میں لکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک کارڈ مجھے بھیجا اور کہا کہ زندگی میں خدا نے مجھے وہ دن دکھایا کہ میں نے اس مسجد کو دیکھا میری دعا یہ ہے کہ تم بھی بڑے ہو کر اس مسجد کو دیکھو بیالیس سال بعد نائنٹین سیونٹی فائیو میں جاوید اقبال گئے ہیں اور وہاں پر جہاں پر علامہ اقبال نے نماز پڑی ہے دیکھئے وہ جو مسجد ہے اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو اس مسجد میں ابھی میں ذکر کر رہا تھا ہے وقت نہیں ہے مسجد میں جیسے ہی ہم داخل ہو رہے تھے ٹکٹ لے کر اور میں آپ کے اس پورے کاروان کا جس میں یہاں سے صرف ٹورنٹو سے ایک خاتون تھی آپ کے روبینا فیصل میں سمجھتا ہوں واقعی سب یوروپ کے تھے اور دوسری جگہ سے تھے جیسے ہی اور میں آپ کے لیٹ کر رہا تھا اس گروپ کو کیونکہ یہ خافلہ ہم نے بنایا تھا تو جیسے ہی اس نے آیا ہم بات کر رہے تھے اردو میں تو وہ شخص مجھ سے آکے کہتا ہے نو 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 دس اس نوٹ مسجد دس اس نوٹ مسجد دس اس چرچ کوئی پھر انگریزی میں کہتا ہے کوئی اس میں سے آپ کے جوئے اندر نماز نہیں پڑے گا کوئی پریر نہیں کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا پہنتیس سے چالیس تک چھوٹے چھوٹے چرچ بنے ہوئے ہیں لیکن ایک ہی انہوں نے محراب کو اپنی جگہ جو ہے خائم رکھا ہے یہ مسجد دنیا کی مکہ کے بعد سب سے پرانی مسجد ہے اس مسجد کی بنیاد عبد الرحیم عبد الرحمن اول نے ایک سو ارتیس ہجری میں رکھی ہے تو اب چودہ سو ارتیس ہو رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہجری کے لحاظ سے تیرہ سو سال پہلے اس عظیم مسجد کو بنایا گیا اس کی بنیاد رکھی گئی یہ اور چیز ہے کہ دو سو تین سو سال تک اس میں اضافے ہوتے رہے اس مسجد کے بارے میں اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلومات حاصل ہوں گے بریٹانیا جو آپ کے جو انسیکلوپیڈیا ہے اس میں دو چار چیزیں آپ کو میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اشتیاق ہو اور اس کے بعد سے میں پھر جب بہ جاؤں گا آپ کے جو ہے نظم میں تو پھر یہ مسائل پر پلٹ کی آنا مشکل ہوتا ہے سنیے کہ کہتے ہیں کہ انسیکلوپیڈیا بریٹانی کا سے پڑھ رہا ہوں بریٹانی کا کہ مسجد کا چار سو چالیس فٹ اور طول چھس سو بیس فٹ اس میں ایک ہزار چار سو سترہ ستون اس خدر تابدار چمکدار تھے کہ اس میں انسانی عکس نظر آتا دیواروں میں اکیس دروازے تھے جن پر خوبصورت ملمہ کاری کی گئی تھی شاہی خانوادوں کے لیے جو حصہ مسجد میں مخصوص تھا اس کے دروازوں پر سونے چاندی کا منقش کان تھا تو آپ لوگ ڈپرس مت ہوئے اب بھی اب بھی شاہی شاہوں کے دروازوں پر آپ کے جو دیکھ رہے ہیں آپ سونہ اور چاندی وہ تیرہ سو سال پہلے بھی ہمارے پاس وہی رویش تھی کہ جس دروازے سے شاہی شاہ داخل ہو رہا ہے اس پر آپ کے جو ہے سونے کی ملمہ کاری تھی یہ ہماری تیزیب اور کلچر کی جو ہے ٹریجڈی ہے شاہی خانوادہ کے لیے جو حصہ مسجد میں مخصوص تھا اس کے دروازوں پر سونے چاندی کا منقش کام تھا اور تمام ستون لا جوڑ کے تھے مسجد کا ممبر ہاتھی دان آبنوس اور سندل کے کم از کم چھتیس ہزار ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا اور سنہری کیلوں سے جڑا گیا تھا مسجد میں روشنی کے لیے دو سو اسی بیلوڑ جھاڑ آویزان تھے مرکزی جھاڑ میں چودہ سو ممبتیاں جلتی رہتی تھی ازان کے لیے جو منار تعمیر کیا گیا تھا وہ ایک سو فٹ بلند تھا تھا نہیں ہے ایک ہی منار ہے اس منار میں جس میں ازان ہوتی تھی جہاں سے سات سو سال بعد اقوال نے پھر ازان دی اب اس میں آپ کے جو ہے گھنٹا بچتا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں دنیا یہ مسجد دنیا کی عظیم عبادتگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں بڑے بڑے اسلامی علماء نے تعلیم بھی حاصل کی ہے اب اس میں میں نے کہا کہ ذرا گلنے کتنے ہیں کسی نے مجھ سے کہا تیتیس ہیں ڈاک صاحب کسی نے کہا کہ بیالیس ہیں ویراث اس مور دن تھیٹی آپ کے اس مور چرچس انسائیڈ ہمارے خافلے نے اس کو گلنے ہیں تو ایسی عظیم مسجد اور تباہ کی اور تھوڑا سا میں آپ کو وہ دے رہا ہوں جغرافی آئی اس سے بارہ میل کے فاصلے پر ایک کھنڈیر ہے ایک پہاڑی پر ہم گئے اس کو کہتے ہیں حدیخت زہرہ زہرہ کا باغ اس کو کہتے ہیں محل زہرہ یہ جو رحمان تھا عبد الرحمان اس کی چہیتی بیوی کی یاد اس کے زندگی کے لیے اس نے اس پہاڑی پر ایک محل بنایا تھا اور اس کا نام رکھا تھا باغ زہرہ اور اس کا نام آلج اززہرہ ہے اور اززہرہ میں آپ کھنڈیر دیکھیں گے لیکن کھنڈیروں میں آپ کے جو ہے وہ نشانات موجود ہیں ایک چیز بڑی عجیب اقبال کہتے ہیں یہاں پر اب تین چیزیں پیش کرو ایک یہ کہ اقبال کہتے ہیں کہ بارویں صدی میں یعنی آج سے آٹھ سو سال پہلے اززہرہ کی پہاڑی پر ایک مسلمان سائنٹس نے اقبال کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کا آپ کے جو ہے امتحان کیا تھا دوسری چیز یہ جو باغ ہے یہ جو اسپین میں اب بہت سے فروٹ ہیں چودہ عبد الرحمان نے نہ صرف کھجور کا جھاڑ آپ کے یہاں پر لاکر لگایا بلکہ چودہ خسم کے نئے میوے جن کے میں نے پورے نام دیے ہیں آپ کے شتالو اور فلاں فلاں جتنے بھی خوب اچھے میوے تھے جو وہاں پر ہوتے تھے اس کو لاکر آپ کے جو ہے اس سرزمین میں اگوائے تیسری بڑی چیز جو ہوئی ہے وہاں پر وہ یہ ہے کہ یہ جو دریا بہراہ تھا جو بہتا ہے تو دو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیاں کو اس زمانے میں کاٹ کر اس محل تک اور اس شہر میں پانی لانے کے لیے نہر کا جو بندوبست کیا ہے وہ آپ کے عبدالرحمن نے کیا ہے we are talking 800 years back 900 years back دیکھئے 1947 میں جب نیویوک کا ایک نیویوک جو ٹائمز ہے اس کا ایک سب ایڈیٹر جس کو اسپین گورنمنٹ نے کچھ پیسے دیئے کہ آکے ہمارے الحمرہ پر ایک کتاب لکھو گرینڈا پر وہ جو محل ہے اس پر تو وہ وہاں پر چار پانچ مہینے رہ کر اس نے ایک 120 صفحے کی کتاب لکھی 140 صفحے کی جو میری لیبریڈی میں موجود ہے تو وہ کتاب تو بڑی پاپولر ہے جب اس کی جو ہے لانچنگ ہو رہی تھی نیویوک میں اور وہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو یہ پوری یورپ کی روشنی جو ہے اس اسپین کی اس مسلم ڈینسٹی کی وجہ سے ہے جو اتنے سو سال پہلے اتنی ترقی کر چکی تھی یونیورسٹیاں بنا چکی تھی یہاں پر ایسے ایسے تجربے ہو رہے تھے تو سمبڈی آسک اگر ہم اس حکومت کو برباد نہ کرتے تو آج دنیا کہاں رہتی ریکارڈیڈ کوسچن اور ریکارڈیڈ آنسر اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں رہتے اس زمانے میں یہ اسپیس کے تجربے شروع ہو چکے تھے 1946 کی بات کر رہا ہوں تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہاں رہتے مگر میں سمجھتا ہوں دو سو سال پہلے انسان چاند پر پہنچ گیا ہوتا یہ ہے یہ دنیا دنیا نے اپنے پیر پر کلھاڑی ماری ہے پوری طریقے سے جمع کر کر تو یہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ الہمرا ہوا الہمرا کیا ہے الہمرا جو ہے وہاں سے دیڑھ گھنٹے کے راستے پر آپ کو ایک خوبصورت محل ملے گا جو پورا انٹیکٹ ہے اس میں جو عربی کی جو آیتیں لکھی ہوئے ہیں ہوا الغالب ہوا الغالب آپ پورا پڑھ سکتے ہیں اس میں جو پیلیسس ہیں وہ عجیب چیز ہے کہ ان لوگوں نے اس کو برخرا رکھا ہے ورنہ جتنی بھی مساجد تھی دو سو سے زیادہ مساجد صرف قرطبہ میں تھی کسی ایک مسجد کا بھی جو ہے آپ کے وجود نہیں ہے صرف یہی قرطبہ کی مسجد ہے لیکن الحمرہ جو ہے اس کو پورا طریقہ سے وہ رکھا ہے اقبال کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں خط میں کہ قرطبہ فنون کے بارے میں بات کر رہے ہیں آرکیٹیکچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کس طریقے سے یہ امارتوں کی خوبصورتی اور کس طریقے سے مسلم آرکیٹیکٹ جو ہے آپ کے اپنا باہر ملک میں پردیس میں اپنا کیا کہتے ہیں ہنر بتا رہے ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں مسجد خطبہ ایسا معلوم ہوتا ہے محضب دیووں کا کرشمہ ہے دیو محضب دیووں کا کرشمہ ہے میں سمجھ نہیں سکایا جملوں کو پھر کہتے ہیں یہ از زہرہ جو ہے یہ دیو کا کرشمہ ہے اور الحمرا انسان کا کرشمہ ہے جہاں پر ہر جگہ جب میں پھر رہا تھا تو مجھے صرف اللہ ہی اللہ نظر آ رہا تھا میں نے کہا کاش کہیں انسان نظر آئے تو بات بنے یہ اقبال کے کوٹیڈ آپ کے سنٹنسز ہیں آپ کے ان کے خط میں تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں ہم لوگ جو آپ کے چین کو جا کر اپنی وہ کرتے ہیں تو کبھی اسپین کو بھی دیکھا جائے اور وہاں پر میں اب آئیے کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا ہوں اقبال اقبال جب میڈریٹ میں لیکچر دے رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک عربی سکولر سے ہوئی جس کا نام میں سمجھتا ہوں قذری ہے میں خاف تلفز نہیں کر سکتا میری بیگمہ ہمیشہ کہتی ہے تم خاف طرف اسے نہیں کر سکتے اپنا نام صحیح نہیں کہہ سکتے ترخیح نہیں کہہ سکتے تم تو وہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک اسکولر ہوتا تھا وہ اس کا نام تھا قذری تو اقبال سے بہت اٹیچ ہوا تو اس نیازی لکھتے ہیں کہ جب وہ بات کر رہے تھے اقبال اس کے بارے میں تو میں نے کہا تم جانتے ہو اقبال کہ وہ توسی پر ریسرچ کر رہا ہے اقبال کا ویجن دیکھئے اقبال کو صرف ایک شاعر مت لیجے اقبال is a philosopher اقبال is a scientist اقبال is totally oriented یہ جملے میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں اقبال کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیا کر رہا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے قذری پر آپ کے جو ہے قذری کام کر رہا ہے توسی پر توسی وہی شخص ہے اگر آپ جزو مدر جزو مدد جزو جزو کیا ہے بھئی مدو جزر مدو جزر حالی یعنی مسددہ سے حالی پڑھیں گے تو آپ ایک بند میں آپ دیکھیں گے کہ حالی نے رستگاہوں کا ذکر کیا ہے جہاں پر یہ دربین لگائے جاتے تھے اس میں یہ نصیر نصیر الدین توسی کا ذکر کیا ہے کہ یہ کئی آپ کے میڈلیس کی پہاڑوں پر ان لوگوں نے ٹیلیسکوپ اس زمانے میں لگا دیئے تھے تقریباً نو سو سال پہلے ہزار سال پہلے تو یہ شخص کام کر رہا تھا کیا یہ توسی نے یہاں سے حاصل کیا تو اقبال کو جملے سنیے اقبال یہ کہتے ہیں نیازی اس کو اطلاع دو کہ اگر وہ یہ ریسرچ کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے جو متعلیہ کیا ہے ان کے اس زمانے کے جو سائنٹس وہاں پر تھے جیسے القندی تھا جیسے ابن عربی آپ کے تصوف کے تھے جیسے آپ کے البرونی مسافر نامے کے تھے جیسے اززہوری جو ہے آپ کے فیزیشین تھے اسی طریقے سے کئی وہاں پر سائنٹس تھے کہنے لگے وہاں کے ریاض سنیے جملہ کیا کہتے ہیں اقبال لکھتے ہیں معلوم ہوگا اگر ریسرچ کی جائے کہ اندلز کے ریاضی دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مکان کے ابعاد تین سے زیادہ ہیں what we consider is three dimensional three dimensional theory was taken off تو آٹھ سو سال پہلے یہ جو ہم three dimensional three dimensional three body چیزیں جو کہتے ہیں اس کو سب سے پہلے نکالنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارے آپ کے جو ہے تو حسن یوسف بازار مصر میں پیشو کب تک آپ کے جو ہے کوئے میں بند کر کے رکھیں ان چیزوں کو لانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھئے یہ جو ہے آپ کے زمانے کے سائنسدانوں کی جو ہے مسلم سائنسدانوں کی یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ یہ تین سے زیاد dimension ہیں آپ کے خیر آئیے مسجد خورتبہ پہ بات کریں گے اب جب ٹائم بچے گا تو دوسری چیزوں پہ بات کریں گے اس وجہ سے کہ اس کے لیے مجھے جو ہے آپ کے آپ لوگوں کو ایک آدھ ایسا کریں کہ ایک آدھ رمضان کی شام جو ہے سہری کے بعد بیٹھتے ہیں صبح آپ کے جو ہے افتار کے بعد بیٹھتے ہیں چائے کے ساتھ سہری تک آپ کے جو ہے چلاتے ہیں تو اس وقت کمپلیٹ ہوگا لیکن جتنا بھی بات کر سکیں جتنا بھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں میٹھا پانی دریا سے سینجھ سکیں آج کرتے ہیں تو مسجد خورتبہ بالکل صحیح کہا ہمارے international اقبار society کے روح روان نومان بخاری نے اصل میں آپ کو میں بتا دوں آپ کی دل کا چور یہ ہے کہ میں یہ کام جب دو ہزار دس میں میں یہ خافلہ لے گیا اس وقت سے میں شروع کر چکا تھا لیکن جب یہ مجھے ایک مہینہ پہلے آپ کے جو ہے یا تین ہفتے پہلے مجھے ذمہ دری دی گئی تو میں ان کاغذوں کو کر کر میں تقریباً ایک کتابچہ اردو میں اور انگریزی میں آپ کے اسپین این اقبال آپ کے تقریباً تکمیل کر چکا ہوں اس کو منصوب کروں گا اسی مجاہد کے نام آپ کے جو ہے اس وجہ سے کہ تو کہے یہ رہا تھا کہے میں یہ رہا تھا کہ خورتبہ کی جو مسجد ہے آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس کی بنیاد تیرہ سو سال پہلے ہجری کے لحاظ سے بنی ہے خورتبہ کی اس نظم میں جو پانچ یا چھے بڑی اقبال کی شاہکار نظموں میں ہیں اس کی وجہ بتاؤں گا مگر لوگوں نے یہ احساس نہیں کیا کہ اس میں آٹھ بند ہیں اور ہر بند میں آٹھ شیر ہیں یہ آٹھ کا نمبر آٹھ سو سالہ وہاں پر مسلمانوں کی حکومت سے تعلق رکھتا ہے اگرچہ کہ اقبال نے کبھی کہیں ذکر نہیں کیا we think it کتنا کہے اقبال کیوں آٹھ رکھا دوسری بات یہ کی کہ اس نظم کو جس حیعت میں پیش کیا وہ ہے آپ کے جو ہے ترکیب بند ترکیب بند میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بند لکھا جاتا ہے اس کے بعد کا جو نیچے کا شیر آتا ہے وہ بدلتا جاتا ہے اس کی ترکیب بدلتے جاتی ہے ایک ہوتا ہے ترجیب بند ترجیب بند یہ ہوتا ہے کہ سیم آپ کے will be repeated everywhere تو یہ نظم جو ہے آٹھ بندوں میں ہیں چونسٹھ شیر پر ہے اور ہر بند کا جو آخری شیر ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں بند کا شیر ہے اور اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب بند میں ہیں یہ جو مسجد ہے مسجد خورتبہ بہت مشکل ہے اس وجہ سے کہ اس میں تین کیریکٹرز ہیں میں بالکل خلاصہ کر کے کہہ رہا ہوں ایک شاعر ہے جو خود اقبال ہے ایک مسجد ہے جو خود مسجد خورتبہ ہے اور ایک وقت ہے جو اس نظم کا گلو ہے تو معلوم یہ ہوا یہ ایک نظم مشکل اس وجہ سے ہو گئی کہ فلسفہ نظم وقت سے اس کو جڑا گیا فلسفہ وقت مشکل ترین فلسفہ ہے آئیں گے اس پر ہم یہ جو ماضی ہے جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں یہ جو حال ہے جس کو ہم پریزنٹ کہتے ہیں یہ جو مستقبل ہے جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں یہ سب وقت کے دھارے سے بنتا ہے یہ جو ہماری عمر ہے کہ میں اتنے سال کا ہوں وہ اتنے سال میں مرا یہ سب آپ کے وقت کے دھارے سے پرانے فلسفروں نے کہا کہ جس طریقے سے ایک بہتے ہوئے دریا میں آپ دو مرتبہ پاؤں نہیں رکھ سکتے کیونکہ پانی بدلتا رہتا ہے ایک وقت میں آپ دو مرتبہ جی نہیں سکتے تو معلوم یہ ہوا کہ اس نظم میں تین کیریکٹر ہیں اقبال مسجد وقت ایک اور مشکل اس میں یہ ہے کہ ناگہانی طور پر شروع ہوتی ہے شاعر ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے یہاں پہ بہت سے شاعر بیٹھے ہوئے شاعر ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ سننے والا پڑھنے والا اس کے شعر کو سمجھ سکے اس عمل کو کہتے ہیں ابلاغ اس عمل کو کہتے ہیں ترسیل آسان سے آسان بنانے کی کوشش کرتا ہے خود علمہ اقبال جعوید نامے میں دعا کرتے ہیں کہ سہل کن میرے جوانوں پر اس کو سمجھنے کے لئے اور اقبال اس نظم کو شروع کرتے ہیں اس خدر مشکل مضمون سے کہ اقدم آپ کے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہے سلسلہ روز و شب سلسلہ روز و شب کیا ہے جیسے وہ گریگ کے چرچوں میں جیسے کورس ہوتے ہیں ایک جملے کو ریپیٹ کیا جاتا ہے ریپیٹ ایڈ ریپیٹ ایڈ ریپیٹ جس کو کہتے ہیں جو ہمارے پاس اس کی ایک شکل جو ہے خوالی کی شکل میں آ چکی ہے ہمارے کلچر میں تو ایک دم بہت ہی ناگہانی یا جس کو کہہ سکتے ہیں ایک عجیب عنوان سے شروع ہوتی ہے آئیں گے ہم اس میں میں مشکلات بتا رہا ہوں ابھی تو ابھی تو میں نظر میں داخل نہیں ہوا اقبال نے ایک جگہ خورتبہ کے بارے میں کہا یہ تاریخ ہے جس کو سنگ و قش سے لکھا گیا ہے یعنی یہ خورتبہ کو آپ دیکھ کر ایک پورا صفحہ پڑھ رہے ہیں کہ جس کو اینٹ اور پتھر سے ایک ہزار تین سو سال پہلے لکھا گیا اقبال کے الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں اس نظم کا لب و لہجہ متین ہے سوفٹ ہے لیکن پور جوش ہے جس طرح سے ایک امارت میں ایک اہم دیوار میں اینٹ اور پتھر کو سونچ سمجھ کر تول کر سائز سے لکھا جاتا ہے اقبال نے اس چونسٹھ اشار کی نظم کے ہر لفظ کو بڑی آپ کے محنت سے اور سونچ سمجھ کے رکھا ہے اور میں نے کہا کہ ایک دو لفظ اس کے بارے میں بھی بنیاد نگار کے بارے میں بات کر لیں شاید ہم کو وقت نہ ملے وہ کھجور وغیرہ کی جو ہے عبد الرحمن پہ بات ہو یہ عبد الرحمن جو ہے جب بنی امیہ کی حکومت بنی امیہ کی حکومت بہت ٹاپ کام کر رہی تھی لیکن واقع کربلا کے بعد it lost its آپ کے لسٹر totally اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے چالیس سال بعد وہ حکومت جس نے ساتھ ہر جگہ آپ کے جو ہے اپنے پرچم گار دیئے تھے قتم ہو گئی تو یہ جو شہزادہ تھا اور چن چن کا بنی اباسیہ بنی امیہ کے خاندان کے لوگوں کو مار رہے تھے قتل کر رہے تھے عبد الرحمن نوجوان تھا فرار کرتا ہے بھاگتا ہے بغداد سے اور بغداد اور دمش سے بھاگ کر آپ کے جو ہے جگہ آ جاتا ہے ایک دوسرے شہر مراکش میں اور پھر مراکش سے آپ کے جو ہے چھوٹی سی فوج وغیرہ لے کر یہ اسپین میں وارد ہوتا ہے یہ یاد رکھیں اس کا نام ہے کئی عبد الرحمن ہوئے ہیں اس کا نام ہے عبد الرحمن اول اور یہاں پر وہ بنی امیہی حکومت آٹھ سو سال حکومت کرتی ہے میرے ذہن سے نکلنے سے پہلے ایک بڑی اہم چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال جو ہر چیز کے مسئلے کو آپ کے کھول کے رکھ دیتے ہیں یہ آٹھ سو سالہ حکومت کیوں تباہ ہوئی پڑھئے دیرا ہے انہیس ری یہ نائتفاقیوں سے مسلم رولرز کی اور مدد لینے کے لیے دوسرے جو اطراف کی حکومتیں تھیں وہی کام جو بغداد میں ہوا اگزیکلی وہی ٹائم پر ہو رہا ہے بغداد میں رزم شاہ کے خلاف مدد لینے کے لیے لڑائی ہوئی یہ فرقوں میں لڑائی ہوئی بغداد کی لڑائی آپ کو معلوم ہے شافعی اور ہنفیوں کے درمیان شیعہ تو نوویر ہیں فائی پرسنٹ بھی نہیں یا مسلمانوں کے بڑے فرقوں میں آپ کے جو ہے گفتگو چل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے بغداد کی ہسٹری پڑھئے بنی عباس کا جو وہ ہے اس نے آپ کے جو ہے مدد لی چنگیزوں سے اور اس کے بعد سے تباہی ہو گئی سب کو مٹا کے ان لوگوں نے رکھ دیا بغداد کو توڑ کے رکھ دیا خلافت ختم ہوئی اسی طریقے سے یہاں پر توف الملکی چل رہی تھی ایک بادشاہ دوسرے سے جو ہے اور لاسٹ سروائیور آف اندلز اسی سے گرنڈ آئے علامہ اقبال نے ایک شیر بھی ان نائی تفاقیوں پر کہیں نہیں کہا دوسری جگہ کہا ہے امت کی اس پر یہ ایک کوششن ہے کہ اصل میں یہ تباہی کیوں آئی یہ تباہی اس وجہ سے آئی کہ یہ لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے تھے ایک کنٹری ایک آپ کے چھوٹا سا بادشاہ دوسرے چھوٹے بادشاہ کو مار رہا تھا یا مدد لے رہا تھا اور مدد فوراں مل رہی تھی اور آپ پڑھیں گے گو اینڈ ریڈ اٹ اس ایوری دیر تو اب سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سلسلہ روز و شب اسل حیات و ممات یہ سلسلہ روز و شب کیا ہے یہ دن اور رات کا جو سلسلہ ہے یہ وقت کی بات یہاں سے نظم شروع ہو رہی ہے اقبال نے تقرار سے لفظوں کے تقرار سے عنوان بنایا کہ یہ وقت ہی ہے جو امارتوں کو نابود کر دیتا ہے حکومتوں کو نابود کر دیتا ہے ہم کو پیدا کرتا ہے ہم کو خبر میں اتارتا ہے نقش گرے حادثات these are all حادثہ کس کو کہتے ہیں حادثہ یعنی یہ ایونٹ یہ جتنے بھی ایونٹ ہیں جہاں پر پھول کھل رہا ہے جہاں پر ایک پھول مرجہ رہا ہے جہاں پر ایک پیدا ہو رہا ہے جہاں پر ایک یہ سلسلہ جو ہے یہ وقت کی وجہ سے ہے یہ وقت کے دھارے کی وجہ سے ہے سلسلہ روز و شب اسل حیات و ممات زندگی کا اور مرک کا جو پورا پیمانہ ہے وہ یہی وقت سلسلہ روز و شب تار ہریرے دو رنگ ایک کالا رشمی دھاگا ہے ایک سفید رشمی دھاگا ہے سفید رشمی دھاگا کیا ہے دن ہے کالا رشمی دھاگا کیا ہے رات ہے سلسلہ روز و شب تار حریرے دو رنگ یعنی ریشمی دو رنگ جو تاگہ ہے اس سے وقت بنتا ہے یعنی گھنٹے بنتے ہیں سیکنڈ بنتے ہیں لمحے بنتے ہیں روز بنتے ہیں ہفتے بنتے ہیں سال بنتے ہیں صدیان بنتی ہیں جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائل صفحہ مشکل مصرہ ہے ذات سے معنی یہاں پر ذات کبریائی ہے ذات سے معنی یہاں پر ذات خدائی ہے کیونکہ اللہ جو ہے اللہ ہم کو یہ کہتا ہے کہ جو صفات ہیں صفات ہم نے اللہ کے صفات جو ہیں ذاتی میں ملے ہوئے ہیں جیسے اللہ صابر ہے تو ہم کو بھی تلخین ہوتی ہے کہ تم بھی صبر کرو اللہ رزاخ ہے تو تم بھی کبھی غریبوں کو کچھ کھلایا کرو تو ذات صفات تو یہ ہے کہ سلسلے روز و شب تارِ حریر و دورنگ جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو اسمہِ حسنہ ہیں یہ جو اللہ کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء نے دیئے ہیں وہ اس کی قبائے یعنی اس کا جو وہ لباس ہے اس کا جو دورورکہ آپ کے جو ہے سلسلے روز و شب سازِ ازل کی فغان جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بم ممکنات سازِ ازل کی فغان یعنی جب ہماری روح حضرتِ آدم ہم کو بھیجے گئے ایک غلطی کرنے پر دنیا میں تو وہ ایک فغان تھی یعنی ایک چیز کے جو پسندیدہ نہیں تھی جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بم ممکنات اور جو خدا نے ممکن موجود کو جو پیدا کیا فلسفہ ہے یہ اس وجہ سے میں سپرفیشل بات کر رہے ہیں ہم تاکہ عامی اور عالم اور اسٹوڈنٹس اور آپ کے سب کچھ سمجھ سکیں کہ اللہ کے بہت سے صفات اور یہ جو مسئلہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس دنیا میں آئے اگرچہ کہ خرانِ مجید میں بتایا گیا کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اگرچہ کہ خرانِ مجید میں بتایا گیا کہ ہم کو فرشتوں نے سجدہ کیا اگرچہ کہ یہ بتایا گیا کہ فرشتوں نے پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ جو بھیج رہا ہے یہ فسادی ہوگا یہ خون برپا کرے گا لڑائی جھگڑے مارے گا مگر خدا نے کہا آئی نو تو جس سے دکھاتی ہے ذات زیرو بمیں ممکنہ تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روزشب سحرفی کائنا سراف کہتے ہیں جو سونے کو پیتل سے سمجھ سکے یعنی جس کو کسوٹی کہتے ہیں یہ شخص جو آپ کے سراف ہوتا ہے یہ تو یہ جو وقت کا دھارہ ہے یہ جو وقت ہے یہ جو زمانہ ہے یہ جو زمانہ ہے یہ آپ کو اور مجھ کو کس طریقے سے ہم اپنے یعنی احکامات کے تحت کام کر رہے ہیں پرکتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی یہاں پہ صرف آپ کے جانوروں کی طرح سے نہیں ہے کھائے پیئے چلے گئے یہاں پر آئیار دینا پڑے گا یہاں پر تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سحرفی کائنات تو ہو اگر کم آئیار میں ہوں اگر کم آئیار موت ہے تیری برات موت ہے میری برات تو یہ زندگی بیکار ہے اس سے بہتر دعا مانگ کہ آج ہی ختم ہو جاؤ اگر تو اس میار پر اس آئیار یعنی میار جیسے کہتے ہیں کہ آپ کے جو ہے یہ گول جو ہے آپ کے چوبیس کیا کہتے ہیں کرٹ آیا ہاں چوبیس تو you have to be وہ خالص ہونا چاہیے تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانی کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے یہ دن و رات کا جو مسئلہ بنا لیا ہے یہ ایک فرضی مسئلہ ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی تک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نظم شروع ہوتی ہے فلسفہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ نظم شروع ہوتی ہے فلسفہ وقت سے اور وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی سائنٹس آج بھی ہیں یہ مر گیا آپ کے جو ہے اسٹیفن حاکوین جو آنسٹین کے بعد کا سب سے بڑا سائنٹس تھا اس نے بہت کچھ کام کیا آپ کے جو ہے بلاک ہول وغیرہ وغیرہ پر اور وقت کے بارے میں اس کا آپ لٹریچر دیکھئے وقت کے بارے میں still it is not we don't know کہ ہم ہی چل رہے ہیں یا وقت چل رہا ہے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا شاید وقت ایک چیز ہے صرف ہم چل رہے ہیں شاید ہم کھڑے ہوئے ہیں صرف وقت ہم پر چل رہا ہے دونوں نہیں چل سکتے ایک ساتھ that is what this philosophers are talking about تو اب اقبال نے آج سے اسی سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات آنی و فانی تمام موجزہ آئے ہنر یہ تمہاری نخاشی یہ تمہاری میماری یہ تمہارے شاعری یہ تمہارے ہنر کے پورے کام یہ تمہارا حسن یہ تمہارے جائدات یہ تمہارے پیسے آنی و فانی ہیں آتے رہتے ہیں اور ختم ہو جائیں گے کارے جہاں بے سبات کارے جہاں بے سبات جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے پورے مٹ جائیں گے صرف ہول موجود رہے گا جو اللہ کا ہے یہ پہلا بند اقبال نے کیا بتایا کہ وقت کے دھارے میں ہر خوشکو تر بہ جائے گا اسی سے آگے بڑھا کے کہتے ہیں اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا نخش کوہن ہو کے نو منزل آخر فنا تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیز فنا پذیر ہے صرف ایک ہی ہے صرف ایک ہی بقا ہے اور وہ ہے آپ کے جو ہے ذاتِ خبریائی باقی سب چیزیں باقی سب چیزیں اقبال بہت اہم بنیاد رکھ رہے ہیں اپنی نظم کی ایسا پوئٹ ہے کہ اگرچہ کہتا ہے کہ مجھے پوئٹ نہ کہو میں کہتا ہوں اگر آپ کو پوئٹ حضرت اقبال نہ کہیں تو کس کو میں پوئٹ کہوں تو رنٹا کے پوئٹس کو پوئٹ کو ہاں اب موڑ لیتی ہے ہے مگر اس نقش میں رنگ سبات دوام ہاں یہ شعر اس کو کہتے ہیں آپ کے ٹیک اٹھان شاعر جو ہے مشکل طریقے سے سمجھا دیا پہلے ایک جملے میں بات کرتا ہوں ایک بند کی کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں وقت کے یہ سلسلے روز و شب جو ہے اس کا آخری تتمہ یہ ہے کہ نہ تم باخی رہو گے نہ کوئی اور باخی رہے گا صرف ذات خداوندی آپ کے جو اللہ باخی رہیں گے باخی سفنہ ہیں مگر ہے مگر مگر جب آتا ہے there is an exception every lie is proved by an exception ہر جو قانون ہے وہ قانون کی سبتیت یہ ہے کہ اس میں exception رہتا ہے ہے مگر اس نقش میں رنگ سبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام یعنی اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا لیکن جو کام ایک مرد خدا نے ایک مرد حق نے ایک مرد اب اللہ میاں مرد کی وہ نہیں کر رہا ہے مرد یہاں پر آپ کے تشبیحن لائے ہیں خواتین ناراض نہ ہو یعنی ایک زنے آپ کے تمام کہہ سکتا میں تو اللہ میاں کو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام مرد خدا تو مرد خدا کرتا کیا ہے مرد خدا ہو مرد کامل ہو مرد مجاہد ہو مرد آپ کے اصیل ہو مرد آپ کے جو ہے یہ جتنے بھی مرد آپ کے اقبال نے تراشے ہیں وہ ایک ہی بیسس میں تراشے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحف رو مرد خدا وہ ہے مرد مجاہد وہ ہے مرد کامل وہ ہے مرد خلندر وہ ہے جو جس کے ہر کام میں عشق کی روشنی ہو عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام اس وجہ سے کہ عشق ہی وہ چیز ہے کہ عشق جو ہے اس دنیا میں رہ جائے گا موت اس پر حرام ہے یعنی اب اقبال کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی تک حضرت اقبال آپ یہ فرما رہے تھے کہ ہر چیز فنا ہے لیکن اقبال نے کہا حافظ کا شیر یاد آ رہا ہے میں کوٹ کر کے لائے ہوں حافظ شیرازی سات سو سال پہلے کہتے ہیں ہرگیز نمیرد آنکھ کے دلش زندہ شد باعشق ہرگیز وہ نہیں مرتا جس نے عشق کے ساتھ زندگی کی سبتس بر جریدہ عالم دوام ماں اس وجہ سے تمام اس کائنات پر ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے ہم عاشقان ہم عشق کے پروا تو حافظ نے جو کہا اقبال اسی کو دور آ رہے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے عشق ہے اصل حیات ہماری زندگی کا مقصد ہماری زندگانی کا مقصد ہماری دنیا میں آنے کا مقصد عشق ہے اور موت ہے اس پر حرام تو ہم پر موت نہیں ہوگی پھر آگے بڑھتے ہیں تندو سبک سیر ہے گرچ زمانے کی رو عشق ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام آپ نے دیکھا کہ اقبال نے بتایا کہ یہ جو ہے سلسلہ روز و شب جو ہے یعنی اقبال ایک ندی کی طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ پانی ہے آپ کے جو ہے تو اب آپ بیقین مانئے کہ جب سیلہ آتا ہے تو آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا نالہ جو بہتے ہوئے پہاڑ کی طرف سے آ رہا ہے ادھر سے اگر توفان کی طرح سے آپ کے ایک بڑا نالہ جائے تو اس نالے کو موڑ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے کراس کرنے نہیں دیتا تو یہ سیل جو تمہاری فنا کا آ رہا ہے اوپر سے اس کو عشق کا اتنا بڑا دھارہ اپنے میں زم کر کے آپ کے جو ہے لے جائے گا تو کہتے ہیں سنیے کہ تند و سبق سیر ہے یہ تیز بھی ہے یہ جو یہ جو یہ جو فنا کا جو ہے جو دھارہ ہے تند و سبق سیر ہے گرچہ زمانے کی رو یہ زمانہ جو ہے اگرچہ کہ زمانے کا دھارہ جو تند اور وہ ہے عشق خود ایک سیل ہے عشق خود ایک بہت بڑا سیلاب ہے سیل کو لیتا ہے تھام یہ چھوٹی سی چیز کو یہ نہ لے کے سیل کو تھام لیتا ہے عشق کی تقویم میں تقویم یعنی کیلنڈر جنتری عشق کی تقویم میں اثر روان کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق کی جو کیلنڈر ہے کہاں کہاں کس کو تھاما ہے کہاں کہاں آپ کے جو ہے کس نے آپ کے جو ہے کس طریقے سے نام رہ گیا ہے وہ اس کے کیلنڈر میں جا کے دیکھیں عشق دم جبرائیل عشق دل مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام یہ حضرت جبرائیل کی سانس یہ دم یہ ان کی آپ کے جو ہے بزرگی یہ رحمت للعالمین کا قلب منور یہ اللہ کا رسول عشق خدا کا رسول ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے عشق خدا کا کلام یہ اللہ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں جس میں قرآن مجید آخری کتاب ہے عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک ساری نہیں آپ کے جو ہے عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک یہ جو ہماری خاکی مٹی جس میں کسی خسم کی آپ کے جو ہے صرف ظلمت اور تاریخ کے سوا کچھ نہیں رہتی تو یہ عشق ہے جو ہم کو نورانی کر دیتا ہے خاکی کو نورانی بنا دیتا ہے اس میں جو ہے وہ پوری تاریخیں کی آپ کے روشنی پھڑ دیتا ہے عشق ہے سہبہِ خام یہ سہبہ کیا ہے شراب ہے خام کیا ہے یہ ہوتا ہے کیونکہ شراب جو ہے میں نے کبھی شراب نہیں پھی تو مجھے تجربہ زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے پڑھا بہت کچھ ہے آپ کے جو شراب کے بارے میں اتنا پڑھا ہے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے میرے مجھے شراب کی بہو آ رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں عشق ہے سہبہِ خام تو اس میں جو ہے گلاب تھوڑا ملا لیتے ہیں کچھ آپ کے جو ہے مزی مزے کی چیزیں ملا لیتے ہیں تاکہ مزا کچھ خراب ہو سہبہِ خام اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ ملایا نہ گیا خالص رام جو پینے والے پیتے ہیں عشق ہے کاسل کرام کاس کہتے ہیں پہلے کو کرام یعنی بعض لوگ چاہ کرتے تھے پرانے زمانے میں یہ جو میخار تھے یہ بڑے مزے کے ہوتے تھے ان کی اسی وجہ سے میخانے میں بیٹھ کے کہتے ہیں غالب نے حضرت غالب نے کہا تھا نا کہ جب میں قدہ چھڑا تو رہی کیا جگہ کی خید مسجد ہو مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانخواہ ہو جہاں پہ شراب کبھی پڑی نہیں پینے جاتی وہاں پہ بھی پینے میں کیونکہ شراب کے پینے کا مزا تو جو ہے ساتھیوں کے ساتھ ہے کاسل کرام کیا ہے ایک بڑا سا پیالا ہوتا تھا اس میں شراب بھر دی جاتی تھی اس کو دے دے تھوڑا ہم پیتے تھے تھوڑا اس کو دے دے پھر اس کو دے تو وہ کاسل کرام یعنی سخیوں کا کرام بڑا آپ کے پیالا جس سے سب پیتے رہیں اور جب جب وہ شرابی کو کوئی نہیں ملتا وہ تھوڑی سی آپ کے گرا دیتا تھا زمین پر کہ بتانے کے لیے کہ جو ہے میں سخی ہوں تو کاسل کرام کے معنی یہ ہے کہ بڑا پیالا جس میں اور وہ یہاں پہ تو آپ کے جو ہے پانی آپ بیٹھ کے خود پی لیتے رہتے ہیں یہاں کا یہاں کا ماحول تو کچھ آلہ گی ہے آپ کے چائے بھی پیتے ہیں کسی سے پوچھتے تک نہیں you want it or not آپ کے جو ہے مگر وہ بڑے لوگ تھے آپ کے جو ہے سمجھنا ہے کاسل کرام رکھتے تھے شرابی جو ہے بہت ہی دلوالے تھے تو عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق سہبہ خام عشق قاسل کرام عشق فخیح حرم عشق امیر جنود جنود کہتے ہیں سپاہی کو لشکر کو سپہ سالار ہے عشق ابن السبیل ابن السبیل مسافر اس کی ہزاروں مخام ایسا مسافر جس کی ایک منزل نہیں ہے ایسا مسافر جس کے ہر گام پر آپ کے منزل بن رہی ہے جس کی ہزاروں منزلیں ہیں جس کی آپ کے جو دیکھئے ڈیپت ایک ایک اقبال کے ایک ایک مصرے میں جو الفاظ کا جو تناسب اقبال کی میں ڈرتا یہ ہوں کہ میں اگر یہ لفاظی میں چلا جاؤں آپ کے جو ہے اور شاعری کے اس میں تو میں پھر یہ مجھے پندرہ منٹ پہلے جو ہے مجھے آپ کے آلٹی میٹم دینے والے ہیں کہ جو ہے ففٹین میٹس is left تو اس سے ڈر رہا ہوں میں کہ جلد سے جلدہ عشق کے مزراب سے نغمہ تارے حیات عشق سے نورے حیات عشق سے نارے حیات what is یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ دوسرا بند اقبال نے عشق کو اور جس سے مرد مومن کی پوری رونخ ہے عشق کو اقبال نے ہم پر زاہد کیا کہ عشق فخی حرم ہے یعنی جو وقت کے ساتھ اپنے فتوے اور چیزوں سے چور سکتا ہے جہاں پر ایک مرتبہ آپ کے جو ہے فخی کیا کرتا ہے اگر آپ کی بلی پیاسی ہے اور آپ جو ہے پانی آپ کے پاس تھوڑا سا ہے اگر آپ پانی سے جو ہے وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو آپ کا حرام ہے اس وجہ سے کہ بلی امکان ہے کہ جو ہے پیاسی رہ جائے مر جائے تو یہ تو اتنی دلیکیسی آپ اس ریلیجن میں ہے تو وہ فخی جو کرتا ہے بعض وقت جو فخیہت اور جو اس کے فتوے دیتا ہے عشق امیر جنود ہے سپسالر ہے کمانڈرز ہے عشق ہے ابن سبیل ایک ایسا مسافر ہے عشق کہ کوئی راستہ نہیں آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے جب نکلتا ہے مسلمان تو گردن ایسی ہوتی ہے اللہ پہ احسان کر کے چار سجدے مار کے جو آ رہا ہے آپ کے بھائی عشق کی منزلی نہیں ہوتی ہر ایک مقام آپ کے جو ہے عشق کا بڑھتا ہے عشق کے مزرع آپ کس کو کہتے ہیں یہ جو ستار بجاتے ہوئے یہ جو انگلی کو تھوڑا سا آپ کے جو ہے وہ ستار کو تار کو چھڑنے کے لیے جو بنا جاتا ہے بھائی ہیدر آباد کی لائنگ میں تو ہر ایک چیز زیر سے ہے آپ کے نفرت ہے نفرت نہیں ہے بعض الفاظ یہ ہیں آپ کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فارسی میں مزرعب ہے مزرعب ہے لیکن آپ جو ہے اس کو پنجابی طریقے سے مزرعب بھی پڑھ لے سکتے ہیں آپ کے جو کوئی مسئلہ نہیں یا حدر آبادی طریقے سے نہیں حدر آباد میں تو ہر چیز آپ کے زیر سے چلتی ہے نفرت چلتی ہے فلاں چلتی ہے جاوید نہیں چلتا جاوید چلتی ہے آپ کے جاوید جاوید نہیں تو بہرحال یہ تلفز کے مسائل ایک بڑی اچھی کتاب ہے یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ خان انشاء نے یہ صرف حیدر آباد کا اور پنجاب کا اور بنگال کا نہیں ہے یہ اردو کے یہ جو شمال کے لوگ ہیں ان لوگوں نے آپ کے تھوڑی سی پارشلیٹی کی ہے تو حضرت انشاء نے جن کا انتخال آپ کے جو ہے تقریباً دو سو سال کے خریب ہوتا ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی آپ کے بھول رہا ہوں ہاں لطافت دریائے لطافت دریائے لطافت میں انہوں نے بتا دیا کہ ہر جگہ کا شخص کونسے لفظ کو صحیح طریقہ سے نہیں پڑ سکتا تو خوش نہ ہوں آپ لوگ زیادہ کہ ہم پورے سر پڑ سکتے اگر ہیدر آبادی خواف نہیں کہ سکتا تو آپ کچھ اور کچھ نہیں کہ سکتے تو انشاء نے وہ کام کیا ہے دریائے لطافت اٹھا کے دیکھئے کہ کونسا لفظ کونسی آپ کے جو بلوچ کونسا کام نہیں کہ سکتا آپ کے جو پشتو کیا نہیں کہ سکتا آپ کے ہیدر آبادی کیا نہیں کہ سکتا بینگالی کیا نہیں کہ سکتا پنجابی کیا نہیں کہ سکتا اور یہ بتایا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے ایک مقام کا ایک دو لفظ کو آپ کے جو ہے ہم جو عربی پڑھتے ہیں دالین اور زالین پورے عرب ہم کو نکال دیتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے تو تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو مزراف ہے اس سے یہ جو زندگی کا جو گٹار ہے اس کو جو حرکت میں لاتا ہے تاکہ نغمہ گو ہوں میں تاکہ میں اس سے میلوڈی کر سکوں تاکہ میں آپ لوگوں کو اٹریک کر سکوں حیات کیا ہے حیات ایک ستار سمجھئے اگر یہ ستار یہی بیٹھا ہوا ہے جس میں کوئی آپ کے نغمہ نہیں پھوٹ رہا ہے جس سے کوئی آپ کے میوزک نہیں نکل رہی ہے جیسے میں آپ کے جو ہے پیدا ہوا اور اپنا جو ہے کھایا پیا مر گیا تو عشق کے مزراف سے نغمہ آپ دیکھ رہے ہیں تارے حیات عشق سے نورے حیات عشق سے نارے حیات تو یہی عشق ہے جس سے نور بھی ہے حیات کا جس سے روشنی ہے اور جس سے نارے حیات ہے جس سے آتش جس سے سوس جس سے گداز ہے نار کے معنی ہے آپ کے جہنم مت لی جائے پلیس یا اقبال کی ویکیبلری جو ہے بڑی عظیم ہوتی ہے سوز و گداز ہے درد ہے جلن ہے آتشی ہے کاغذ آتش دیدہ ہے دل اے حرمِ خورتبہ آگئے دو بندوں کے بعد اقبال آتے ہیں حرمِ خورتبہ اے حرمِ خورتبہ عشق سے تیرا وجود عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود تو دیکھا آپ نے اب آئے اقبال کہتے ہیں تشبیب کی طرح سے کہ یہ اس وجہ سے آپ کے جو ہے خائم رہے گی تو اور کبھی مرنے والی نہیں ہے اے مسجد قورتبہ کیونکہ تجھے عشق سے بنایا گیا ہے اور مرد مومن نے جو عشق کا جذبہ تھا اس سے تیری بنیاد رکھی ہے رنگ ہو یا قشت و سنگ چنگ ہو یا حرف و سوت کیا مصرہ ہمارے پاس جو یہ ہنر ہیں یعنی مجسمہ سازی میماری مجسمہ سازی کی آپ کے جو یہ مثال مل سکتی ہے بہت سے آپ کے مجسمیں میماری کی مثال تاج محل لے لیجئے نقاشی عشق شاعری موسیقی رخص وغیرہ یہ سات آٹھ جو ہمارے پاس ہنر ہیں رنگ ہو یا خشت خشت و سنگ چنگ وہ جو آپ کے ساز ہے باجہ جو ہے یا حرف و سوت شاعری حرف کیا ہے شاعری ہے سوت میوزک موجزہ فن کی ہے خون جگر کی خون جگر سے نمود تو یہ جو فن جو موجزہ بن جاتا ہے دیکھ کے آپ کہتے ہیں بھئی یہ امارت تو موجزہ ہے یہ مسجد تو موجزہ ہے یہ شاعری تو موجز بیانی ہے یہ تو موجز آپ کے تو اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنے جگر کو خون کرنا پڑتا ہے دن رات سئی کرنا پڑتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے کہ انسان کچھ نہیں سوائے کوشش کے تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ دن رات کام کرنا پڑتا ہے اسی وجہ سے قطرے خون جگر سل کو بناتا ہے دل دل تو ایک سافٹ چیز ہے دل تو اتنا ہے نارم وہ تو آپ کے جو ہے ایک آپگینہ ہے وہ تو ایک بلبلہ ہے نارم ہے تو یہ جو گرینٹ ہے سل ہے اس کو جو ہے یہ خون جگر ہی جو ہے آپ کے اس پتھر کو دل بنا دیتا ہے پتھر دل کو نارم دل بنا دیتا ہے خون جگر خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرور اب اقبال آ رہے ہیں کہ عشق کی بات کی اب آ رہے ہیں یہ عشق کیوں ہوا اس کا جو سوز جگر ہے اس کا جو آپ کے جو ہے خون جگر ہے اس کی گفتگو کر رہے ہیں اس کے بات کہہ رہے ہیں خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرور تو وہی جو پہلا تھا رنگ ہویا خشت و سنگ چنگ ہویا حرف و سوت موجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود خون قطر خون جگر سل کو بناتا ہے دل خون جگر سے صدا سوز و سرور و سرود سرود گانا سرور ایک قسم کی انٹرنل ہیپینس تیری فضائے تیری فضائے دل فروز اے گرتبہ تیری جو انوائرمنٹ ہے آپ جائیں گے مسجد میں میں گیا ہوں تو آپ کا دل کھل جائے گا کہ کہاں آ گیا تیری فضائے دل فروز دل بڑھانے والی دل کو روشنی دینے والی میری نوا سینہ سوس میں جل رہا ہوں اس میں کچھ اور دیکھ کر تجھ سے دلوں کا حضور تجھ کو جب میں سوچتا ہوں چپ کو جب میں دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی حضوری میں پہنچ گیا ہوں مجھ سے دلوں کی کشود میں نظم لکھ رہا ہوں اقبال کہتے ہیں میں نے بتایا تین چیزیں ہیں اس میں وقت ہے شاعر ہے مسجد ہے اس کا کمپلکس ہے اسی وجہ سے مشکل ہے اقبال لا رہے ہیں یہاں پر اقبال یہ بتا رہے ہیں صحیح ہے کہ جب تیری فضا میں میں آتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے لیکن میں کیا کروں میرا دل جل رہا ہے کہ تو کس مسئبت میں ہے تو سو دلوں کا اتنا حضور ہے مگر میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دلوں کو سمجھیں ارش مولا سے کم سینہ آدم نہیں اقبال آگئے اپنے اسی ٹاپک پر اقبال یہی کہتے ہیں کہ ارش مولا سے کم اقبال یہ کہتے ہیں تسخیر کون و مکان تسخیر زمان و زمین انسان کی آپ کے جو ہے پرواز کا نتیجہ ارش مولا سے کم سینہ آدم نہیں گرچہ کفے خاک کی حد ہے سپر قبود اگرچہ کہ دیکھنے میں آسمان ہم کو گھیرا ہوا ہے ہم آسمان سے باہر نہیں جا سکتے ہم آسمان ہی کو گریہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ فلک نے ہم پہ کیا کیا ہے یہ اگرچہ کہ دیکھنے کے لیے ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ تم اس کو توڑ کے باہر جا سکتے ہو پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا یہ فرشتوں کو یہ ملائکوں کو جو نور سے بنائے گئے ہیں ہم تو خاک کے بنائے ہوئے یہ جو پیکر نوری ہیں یہ جو مخلوق ہیں جن کو ملائک کہتے ہیں جن کو آپ کے جس کے جبریل آپ کے جو ہیں امین ہیں سردار ہیں پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں سوز و گدازے سجود جو درد ہمارے سینے میں ہے جو فیلنگ ہمارے پاس ہے پچاس درجے کی گرمی میں آپ اللہ کی محبت میں روزہ رکھتے ہیں روبارٹ فرشتے کو کیا خبر ہو اگر وہ دو سو سال سے بھی روزہ رکھ رہا ہے تو اس کو تو بو کی معلوم نہیں تو انسان کے مسائل ہی ہیں حضرت غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق آدمی کوئی ہمارا آدمی ہوتا تو کہتا بھائی یہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر جو مارا ہے یہ انسانیں چھوڑ دیں اسے we do this one اس کو گناہ میں مطلع آدمی کوئی ہمارا تو انسان جو ہے اقبال نے وہی کہا ہے یہاں پر کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوخ و شوخ کیونکہ مسجد بنائی گئی عربوں کی اقبال اپنا آپ انٹرڈکشن کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ہندی اس پر جتنی بھی حکومتیں ہوں اس میں کوئی مسلمانوں کا حق نہیں اگرچہ کہ خاسم بن خاسم کا حملہ سندھ پر ہو چکا تھا آٹھ سو سال میں آپ کے جو ہے پورا یعنی یوں سمجھئے کہ دہلی تک پورا وہ بیلٹ آپ کے جو ہے اسلام کے تحت آ چکا تھا کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوخ و شوخ سی مائی سپریٹ دیکھ میرے جذبہ دل میں سلات و درود لب پہ سلات و درود میرے دل میں اور لب پر وہی ہے کہ میں تیری سنا میں ہوں شوخ میری لے میں ہے شوخ میری نے میں ہے نغمہ اللہ ہو میرے رگو پہ میں ہے شوخ کیا ہے شوخ وہی ہے جو عشق ہے وہی ہے جو جنون کی حد تک ہے یہ مترادفات ہیں عربی زبان میں اسی سے زیادہ لفظ عشق کے بارے میں جو چاہیں استعمال کر لیں معنی وہی ہے صرف کیٹیگرائز ہیں تو میری جو آواز ہے میں جو گا رہا ہوں میں جو شیر لکھ رہا ہوں میری جو نغمہ کاری ہے میری جو لے ہے اس میں بھی وہی عشق ہے میری جو بانسری ہے جس سے میں بجا رہا ہوں میری جو نے ہیں اس میں بھی وہی آپ کے عشق کی نغمہ کاری ہے اور وہ نغمہ کیا ہے نغمہ اللہ ہو اللہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے میری رگو پہ میں ہے یہ میرے پورے بدن میں یہ میرے خون میں دوڑتا ہے یہ میرے بدن کا جز ہے تیرا جلال و جمال اے مسجد تیرا جو جلال ہے تیرا جو جمال ہے مرد خدا کی دلیل وہ بھی جلیل و جمال تو بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل تیری بنا پائے دار تیرے ستون بے شمار شام کے سہرا میں ہوں جیسے حجوم نخیل یہ کھجور کے دھار جو ہیں میں نے بتایا چودہ سو ستون ہیں اس مسجد میں تو اقبال نے کیونکہ عرب لوگوں نے بنایا ہے اور عرب کے جو نخلستان ہیں اس میں پورے آپ کے جو ہے لمبے امبے آپ کے جو ہے بہت اونچی مسجد ہے پانچ برابر اس سے آپ کے جو ہے وہ ہے بہت بڑی اس میں چالیس سو چرچ بنائے گئے ہیں چرچ پورے طریقے کے شام کے سہرا میں ہو جیسے حجوم نخیل تیرے دروبام پر وادی ایمن کا نور یہ حضرت موسیٰ جو وادی کوہتور پر گئے ہیں جس پر تجلی اللہ ہوئی ہے جو جل کر سرما ہو گیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے جو در ہیں تیری جو چھت ہے اس پر اس خسم کی روشنی ہے تیرہ منارے بلند جلوہ گہے جبریل 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 امین فرشتوں کے سردار حضور پر وحیل آنے والے وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اس منار کی عظمت کیا ہوگی جلوہ گہے جبریل جب اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتی ہے مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمہ کے حی اس کی ازانوں میں فاش سر قلیم و خلیل تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اب منار کی نسبت سے اقبال نے مسجد کے اندر باتچیت کی مرضی کی فضاء کے بارے میں باتچیت کی مسجد کے ستنوں کے بارے میں باتچیت کی مسجد کے باہر آئے اور مسجد کے باہر وہ منار کی گفتگو کی اسے جبریل کی جلوہ گاہ کہا اور اس کے بعد سے منار سے کیا ہوتا ہے اقبال یہاں پر دو تین شئر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ سیاں سے ازان جو دی جائے گی تیرہ منار بلند جلوہ گاہ جبریل مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمہ کے حائے اس کی ازانوں سے فاش سر قلیم و خلیل اس کی زمین بے حدود اس کا افق بے سغور سغور یعنی سرحدیں یعنی دیرا یہ مسلمان کنٹریز میں جو چھوٹی چھوٹی بنا کر ایک دوسرے پر آپ کے چڑھائی کر لیتے رہتے ہیں اقبال ان سب کے مخالف کہہ رہے ہیں کہ تیری سرحدیں نہیں ہیں اس کے سمندر کی موج دجلہ و دینوب و نیل دینوب جو ہے وہ دریا ہے جو یورپ میں بہتا ہے تو تین بڑے دریاؤں کا نام لے لیا ایک دجلہ جو عراق میں بہتا ہے ایک نیل جو مصر میں بہتا ہے ایک یورپ میں جو آپ کے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے مرد مومن کے لیے نہ دریاؤں میں کوئی فرق ہے کیونکہ اس کی موج ہر جگہ ہے وہ کبھی مصر میں ہوگی وہ کبھی عراق میں ہوگی وہ کبھی یورپ میں ہوگی اور اس کی زمین کے حدود ہی نہیں ہیں یہ کوئی آپ کے آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں آن دیفرینٹ کنٹری نیمز اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب یہ کس کی بات کر رہے ہیں یہ اس مرد مومن کی بات کر رہے ہیں جس نے تجھے بنایا ہے اس کے زمانے عجیب اس کے فسانے غریب اہد کوہن کو دیا اس نے پیام رحیل ابحام ہے یہاں کہ مرد مومن نے یہ عرب لوگ اپنے ملک سے نکل کر آئے ہیں اندلز کو بسانے کے لئے یہ لوگ گئے ہیں آفریخہ اہد کوہن کو دیا پرانے زمانے کو ان لوگوں نے دیا پیغام کے رحیل کرو عجرت کرو رحیل کے معنی آپ کے خافلے میں شامل ہو جاؤ یہ ان لوگوں کو اہد کوہن نے کہا ساخی ارباب زوخ فارس مائدان شوخ بادہ ہے اس کا رحیخ تیغ ہے اس کی اصیل تو یہ لوگ یہ مرد مومن جو اپنے عشق کے سردار تھے عشق کے معاملے میں سردار تھے فارس مائدان شوخ اور جو عشق کے میدان کے سب سے بڑے آپ کے جو ہے گھڑا سوار تھے بادہ ہے اس کا رحیق ان لوگوں کے عشق کی شراب تو دیکھو کتنی خوشبودار اور کتنی آپ کے مستاور ہے تیغ ہے اس کی اسیل اور ان کے ہاتھ میں جو تلوار تلوار اس کی براش اس کی تازی دیکھیں دیکھئے بتائے رہے ہیں اقبال ان مصروں میں کہ کس طریقے سے عرب کے شہزادے عرب کے لوگ اپنی زمینوں کو چھوڑ کر اپنے سکون کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کر کر اللہ کے کلام کو اللہ کے دین کو اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس ہاتھ میں تلوار لے کر اس طریقے سے آپ کے گھوڑے دوڑا کر اور اس عشق سے بھر کر اپنے دل کو اور اپنی زندگی کو نشار کر کر آئے ہیں تیرے پاس مرد سپاہی ہے وہ اس کی زیرہ لا الہ کمال کشیر سپاہی وہ ہے ہم ہم لڑ رہے ہیں یہاں پر آپ کے جو ہے سرحدیں بڑھانے کے لیے مرد سپاہی ہے وہ اس کی زیرہ لا الہ زیرہ کیا ہوتی ہے دیفنسیو چیز ہے سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ اقبال ایک جگہ لا الہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا الہ ایک رمز ہے تو معلوم یہ ہوا اللہ کے لیے ہی یہ لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ ہی کے لیے ان لوگوں نے کنٹریوں کو بسایا ہے نہ کشور کشائی کے لیے کی ہے نہ آپ کے مال و غزونت کے لیے کی ہے اور یہ آکے آپ کے سومنات کو لوٹ کر چلے جاتے تھے اس کے لیے نہیں کی اقبال کا میسیش کھلئے ہے مرد سپاہی ہے وہ اس کی زیرہ لا الہ سائے شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ تجھ سے ہوا آشکار اے مسجد تجھ سے اب معلوم ہوا بندہ مومن کا راز کہ ہم مومن کا راز ان کے دنوں کی تپیش ان کی شبوں کا گداس ہم اب تیری مسجد تجھ کو دیکھ کر ہم کو معلوم ہوا کہ مرد مومن کون تھا مرد مومن جنس نے تجھے بنایا تھا ان مرد مومن نے جنہوں نے اپنے دن کیسے گزارے ہیں راتیں کیسی گزاری ہیں اس کا ایمیجری دیکھئے پیکر سازی دیکھئے خیالات میں آپ کے حجوم دیکھئے یہی تو ہے بڑی شائری مسجد کے در و دیوار دیکھ کر اقبال اس میں مرد مومن دیکھ رہا ہے مرد مومن کو دیکھتے ہوئے مرد مومن کے خصوصیات دیکھ رہا ہے مرد مومن کے خصوصیات دیکھتے ہوئے کمپیر کر رہا ہے تخابل کر رہا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ کہ وہ کیا تھے ہم کیا ہاتھ اللہ کا بند مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز کون سا ہے یہ جو قرآن مجید میں ید اللہ کی بات ہوتی اللہ کا ہاتھ ماذا اللہ مگر اللہ جسم رکھتا ہے ہر وہ شخص جو عشق کے ساتھ ذات اغدیت اللہ کے فرمان کے ساتھ چلے وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے وہ پیغمبر کا ہاتھ بن جاتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ یہ بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ غالب و کار آف رہی یہی تو غالب ہے پورے لوگ مغلوب ہیں اس کے ہاتھ کے نیچے ہیں مخلوق کیا ہوتی ہے مغلوب ہوتی کار کشا کار ساز وہ لوگوں کے کام بناتا ہے وہ لوگوں کی مشکلات کی گراہیں کھلتا ہے وہ لوگوں کا ہیل فل ہے اس کے پاس سخاوت ہے کھلتے خاکی وہ نوری نہات وہ خاکی ہے وہ مٹی سے بنا ہے لیکن اس کے دل میں اس کی بدن کے اندر نور ہے بندہ مولا صفات وہ بندہ ہے مگر اللہ کے صفات رکھتا ہر دو جہاں سے غنی دونے اس نے تمام آپ کے جو ہے نہ جنت کو وہ آپ کے نماز پڑھتا ہے جنت کی لالج میں نہ دنیا کی آپ کے جو حرص و تمام رہتا ہے ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز اس صرف اللہ کی محبت میں آپ کی عبادت کر رہا ہے نیاز نہیں رکھتا اس کی امیدیں خلیل وہ ایک بوریے پہ سو جاتا گابڈن کا سوٹ اور ڈارسن کا بوٹ اور بڑی مشین میں نہیں پھرتا اس کی امیدیں خلیل اس کے مخاص جلیل لیکن اس کا ویجن جو ہے بہت اونچا ہے اس کی ادا دل فریب وہ ایسا ہے جب وہ کچھ آپ سے بات کر رہا ہے جب آپ کے لئے کام کر رہا ہے تو آپ آشفتہ ہو جاتے ہیں کہ کتنا اچھا آدمی ہے اس کی نگاہ دل نواز وہ جب کسی پہ دیکھے تو ہمیشہ نوازش کرتا رہتا ہے اس کے پاس پراؤڈ نہیں ہے غرور اس کی آنکھوں میں نہیں ہے وہ خاکسار ہے شاعر نے اقبال گزر گئے لیکن اقبال جاویت آنا اقبال کو زندہ رکھنے والے یہ شیر ہم ٹورنٹو میں بیٹھے ہوئے وہ شیر پڑھ رہے ہیں جس میں اسپریٹ ہے معنی تین خسم کے ایک ہے معنی سورتیہ اگر میں کہوں کہ بادشاہ کے سر پر تاج ہے تو آپ کے سب کے ذہنوں میں ایک بادشاہ کا پکچر آئے گا ایک تاج آئے گا اس کو کہتے ہیں معنی سورتیہ سورت کے ساتھ معنی آنا دوسری چیز ہے معنی فکریہ میں کہوں علم دولت سے بڑا ہے نہ علم کی کوئی تصویر آئے گی نہ دولت کی کوئی تصویر آئے لیکن فکر آپ معنی شاعر آنا اقبال کے الفاظ معنی شاعر آنا رہتے ہیں نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز نقطہ پرکار حق یعنی جس پر آپ مہور بنا کر پرکار کو پھراتے ہیں اس کا سنٹر مہور مرد خدا کا یقین گمان نہیں ہیں مرد خدا کا یقین حضور نے پوچھا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو تم مان لوگے حضور مان لگے یہ کتاب ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے یومینی اونا بالغیب جو یقین رکھتے ہیں غیب پر نقطہ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم تلسم و مجاس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنیا کی دولت کو دیکھ کر دنیا کے مسائلوں کو دیکھ کر دنیا کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ سب بکواس ہیں یہ سب تلسم ہیں یہ سب جادو ہے یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے نہیں اگل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصل ہے وہ حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ اس پر مرد قلندر کو مرد مومن کو مرد حق کو اقبال تمام کرتے ہیں کہ وہ منزل عشق کی تو ہے لیکن وہ عشق کا حاصل ہے عقل کی منزل پر ہے وہ بے عخل نہیں ہے حلقہ آفاق میں یہ پورے کہخشاں میں یہ پورے آپ کے جو ہے فلق پر اسی کی گرمی سے محفل سجی ہے قابع ارباب فن ست وط دین مبین تش سے حرم مرتبت اندلس یوں کی زمین اندلس یوں کی زمین ٹھیک ہے بھائی کیا اندلس ہے آئی ڈون نو تلفز پہ تو قیقر ہو سکتی ہے بحث ہو سکتی آپ کے جو کافی تار مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظمہ کو چھ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے یہاں آنکے پوڈیم پر شروع نکرنا پڑتا ہے اور پھر عمر کا بھی تو تخاظہ ہوتا جو ہیں انشاءاللہ کعبہ ارباب فان ستوت دین مبین تجھ پہ حرم مرتبت اندلیسیوں کی زمین ہے تہے گردوں اگر حسن میں تیری نظیر خلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں اے مسجد اگر میں کسی سے تجھ کو تشبیح دے سکتا ہوں اگر میں کسی سے تجھ کو سیملی دے سکتا ہوں سیملاریٹی دے سکتا ہوں میں تیرے جیسا کہہ سکتا ہوں تو وہ صرف ایک آپ کے دل مومن ہے خلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں آہ وہ مردان حق وہ عربی شہ سوار حامل خلق عظیم دیکھئے خلق عظیم کو یہاں پر اقبال نے انوٹیٹ کاماز میں رکھا ہے انکا خلق عظیم قرآن کی آیت کو پوری طریق حضور سے اشارہ کر دیا ہے تو معلوم یہ ہوا حامل خلق عظیم جس کا حضور جیسا خلق عظیم جیسا آپ کے پیغمبر ہو یہ دین محمدی ہے بھائی دین الہی تو ہے اگر حضور کے صدق سے ہماری شناق ہمارا کنیکشن ہماری مرتبہ حضور سے حامل خلق عظیم صاحب صدق و یقین جن کی حکومت سے فاش یہ رمز غریب سلطنت اہل دل فخر ہے شاہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ فخر تصوف جو ہے یعنی اللہ کی راہ میں سب کچھ خربان کر کر قلندر بننا وہ اصل آپ کے شاہی ہے یہ شاہی شاہی نہیں ہیں جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرخ غرب ظلمت یوروپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی آگے اقبال خدیم تاریخ پر کہ یہ جو اندرس میں یہ جو ابن کندی تھے یہ جو ابن زہوری تھے یہ جو البرونی تھے یہ جو کئی عربی آپ کے سائنسدان اور فیزیشن اور سائنٹس تھے جن کی نگاہوں نے کی تربیت شرخ ظلمت یوروپ میں تھی جن کی خرد راہ بھی اور یوروپ کو جن کی آخل نے ظلمت یورپ دیکھئے دارک نے سے جو نکالا چمڑے جسم پر بن کے ہرن کے شکار میں نکالتے تھے جن کے لہو کے تفیل آج بھی ہیں اندلیس خوش گرم و گرم خلط خوش جمی یعنی اگر آپ جائیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں کنٹوس کچھ کہتے ہیں کچھ نام ہیں ان لوگوں کا یہ کالے بال والے جو ہے آپ کو اسپین میں ملیں گے یہ پورے ان کی آنکھیں جو ہیں آپ کے عربی آئیس کی طرح سے اٹریکٹیو ہیں تو وہ اندلز کے لوگ ہیں جو آپ سپریٹیس کا دھندہ چلا رہے ہیں کہ ہماری کنٹری علف ہونی چاہیے ہم لوگ یہ گوروں سے ملنا نہیں چاہتے وہ گورے ہیں مگر وہ عجیب خسم کی گورے ہیں جو سمجھئے کہ آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال یہ آگے اقبال اپنی چشم غزال پر اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشی گیوین اٹریبیوٹ تیو بیوٹی آف اسپین لوگوں نے آپ کے تاثب کے لحاظ سے صرف روم کی گفتگو کی ہے کہ روم کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں لڑکے بہت آپ کے اچھے لگتے ہیں کیونکہ بلیک ہیر اور ہرن کی آنکھیں ہوتی ہوتی اقبال نے یہاں پر اندلز کو کہہ دیا ساؤت آف اسپین خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو آج بھی اس دیس میں آم ہے چشم غزال ان کی آنکھیں آپ کے آہو کی آنکھیں ہیں اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشی بوئے یمن آج بھی اس کی ہواوں میں حدیث کوٹ کر دیا حضور نے فرمایا تھا بوئے یمن کے بارے میں خوشبو یہ مجھے یمن سے خوشبو آ رہی حضور کو ریپیٹ کریں بوئے یمن آج بھی اس کی ہواوں میں ہے رنگ حجاز آج بھی اس کی نواوں میں ہے اس کی آواز میں آج بھی آپ کے وہی عربی جب ازان دی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کا کوئی موزن آپ کے آزان دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر پورے آزان دینے والے عرب تھے دیدے انجم میں ہے تیری زمین آسمان آہ کے صدیوں سے ہے تیری فضا بے آسان آگئے اگرچہ کہ ستاروں کی نظروں میں تیری زمین آسمان سے بلند ہے لیکن تیری جو فضا ہے صدیوں سے ساتھ سو سال سے بے آزان ہیں کونسی وادی میں ہے کونسی منزل میں ہے عشق بلا خیص کا خافلہ سخ چان دیکھ چکا اب اقبال دیکھئے اقبال امید کا شاعر ہے اقبال رجائیت کا شاعر ہے اقبال پروٹیکشن کا شاعر ہے اقبال کبھی آپ کے مایوسی اور افسردقی کی بات نہیں کرتے اقبال اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں پہلے آپ کو بتا دوں اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں مختلف ملک کے نام لے کر کہ وہاں پر انخلاب آ گیا وہاں پر جو ظلمت تھی ختم ہو گئی وہاں پر آپ کے لوگ انخلاب لارہے ہیں یہاں پر علمانی جرمن شوریش اسلاح دین اس میں آپ کے جو ہے ریفارمر مومنٹ شروع ہو گیا ہے یہ ہٹلر آ چکا تھا اسو ہاں نہیں علمانی جو ہے آپ کے جرمن کا جو جرمن کا علمانی یعنی جرمن دیکھ چکا علمانی شوریش اسلاح دین جس نے نہ چھوڑے کہیں نقش کوہن کے نشان حرف غلط بن گئی اسمت پیر کنش یہ جو چرچ کی جو پوپ کی یا یہ چرچ کے کیتھولک چرچ کی جو صوبہ داری تھی جو اجارہ داری تھی ختم ہو چکی تھی پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حرف غلط بن گئی اسمت پیر کنش اور ہوئی فکر کی کشتی نازک روان چشم فرانسس بھی دیکھ چکی انخلاب جس سے دگرگوں ہوا مغربیوں کا جہاں تو فرانس میں بھی انخلاب آ گیا اور فرانس میں بھی آپ کے لوگوں نے آنکھوں دیکھ لیں ملت رومی نجات وہ کوہنا پرستی سے پیر لذت تجدیز سے وہ بھی ہوئی پھر جوان روم میں بھی آپ کے انخلاب آ گیا روم کی لوگ بھی جاگنے لگے کہیں نہیں سکتی تو معلوم یہ ہوا کہ اقبال نے پورے یوروپ کے قوموں کو کہا کہ سب کے پاس بیداری آ گئی ہے لیکن ابھی آپ کے روح مسلمان میں بھی ایک قسم کی لچک ایک قسم کا استراب ایک قسم کی بیخراری ہو رہی ہے دیکھئے اس بہر کی تیسے اچھلتا ہے گمبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے کچھ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی چیز آنے والی ہے اس سمندر سے اس آپ کے اسلام کے اس اقیانز سے کیا مرواریت کیا لولو مرجان کیا آپ کے دور شہوار اگلنے والے ہیں وادی کوسار میں غرخ شفق ہے یہ یہ پہاڑوں کے پیچھے یہ پہاڑوں کے بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شفق ہے شفق یہاں پر روشنی کے معنی میں ہے ایک آپ کے کیا کہتے ہیں وہ بادلوں میں چھپی ہوئی ہے صحاب میں لال بدخشان کے ڈھیر چھوڑ گیا آفتہ یعنی غروب جب ہو رہا ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بدخشان کے جو بہت خیمتی آپ کے لال ہیں اس کے ڈھیر آپ کے چھوڑ گیا ہے لیکن ابھی یہ آپ کے عبر کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں سادہ و پرسوز ہے دختر دیخان کا گیت اور میں سن رہا ہوں وہ دہاتی لڑکی جو آپ کے گا رہی ہے تو دہاتی لڑکی جب گاتی ہے تو وہ اپنی وائس سے گاتی ہے وہ اپنی آواز سے گاتی ہے اس میں کسی خسم کا ساز نہیں ہوتا اس میں کسی خسم کا آپ کی بناوٹ نہیں ہوتی اور مگر وہ دلکش ہوتی ہے وہ پرسوز ہوتی ہے سادہ وہ پرسوز ہے دختر دیخان کا گیت کشتی دل کے لیے سیل ہے اہد شباب ہاں جوانی ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی کشتی دریا میں ایسی تند بھاگتی ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے اقبال یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جوانی کی جو کشتی ہے وہ تند بھاگتی ہے بڑی ہے اس کی سہر بہجاب کون سر چھوڑا ہاں سور آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب اے کبیر یہ جو میں نے بتایا کہ یہ دریا جو بیچ سے جاتا ہے آپ کے جس کے کنارے پر کچھ ایک دو کلومیٹر پر یہ مسجد ہے تو آب کبیر کہتے ہیں کہ آب کبیر تیرے کنارے کوئی میں کھڑا ہوا ہوں اقبال کہہ رہے ہیں دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب میں آئندہ کا خواب دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے حجاب عالم نو عالم ہمارا وہ ہے میری نگاہوں میں ہے اس کی سہر بے حجاب لیکن میں اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے اگر میں چاہوں اپنی فکر سے اس کا چہرہ اٹھا دوں اس کو بتا دوں لانا سکے گا فرنگ اور تم لوگوں کو اپنی جگہ پر رکھے گی جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی جس میں انقلاب نہیں ہوتا وہ زندگی نہیں ہوتی وہ درحقیقت موت ہوتی ہے روح امم کی حیات کشم کش انقلاب تو جو خوموں کی ملتوں کی جو زندگی ہے وہ درحقیقت انقلاب اور کشم کش کرنا ہے جد و جہد کرنا ہے صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ خوم یعنی شمشیر کیا کرتی ہے دو کام کرتی ہے شمشیر ایک تو آپ کی حفاظت کرتی ہے دوسری آپ کے شمشیر دوسروں کی آپ سے جب کوئی آتا ہے حملہ کرنے کے لئے اس سے نبرد آزمہ ہوتی ہے اس سے جنگ کرتی ہے تو صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ خوم تو تقدیر کی دنیا میں ہے برگ مفاجات آپ نے سنا ہے شیر اقبال کا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا آزل سے تو یہاں پر یہی کہ رہے ہیں کہ دست قضا میں وہ قوم یعنی دنیا کے آپ کے ہر زمان اپنے عمل کا حصہ جو اپنے آپ کو دیکھتی ہے اپنے ضمیر کو دیکھتی ہے اپنی ضمیر کی روشنی میں اپنے محاسبہ کرتی ہے شاہد اول شعور خشتن اقبال نے جعوید نامے میں کہا تھا شاہد اول پہلا زینہ یہ ہے انسان سازی کا دیکھئے ایک چیز ہے انسان سازی دوسری آپ کے جہان سازی تیسری ہے خدا شناسی خود شناسی جہان شناسی خدا شناسی یہ تین سٹیپ ہیں اقبال نے بتائے شاہد اول پہلا زینہ شعور خشتن تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو خیش را دیدن بر نور خشتن اپنے یہ پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں کہ خود شناسی پہلے اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی روشنی میں تولو اپنی ضمیر کی روشنی میں محاسبہ کرو اپنی ضمیر کی روشنی میں دیکھو تو معلوم یہ ہوا کہ شاہد اول شعور خشتن خیش را دیدن بنور خشتن پھر کہتے ہیں شاہد سانی دوسرا زینی شعور دیگری خشتن بنور دیگری دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ تم تمہارا محاسبہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہ رہے ہیں تمہارے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں آخر کہتے ہیں شاہد سالس تیسرا اسٹیپ شرور ذات حق خیش را دیدن بنور ذات حق اس وقت تم دیکھیں گے کہ تم اپنا آپ محاسبہ کریں اللہ کی شریعت کے ساتھ اللہ کی تریخت کے ساتھ اللہ کے احکامات کے ساتھ اللہ کا نور کیا ہے شریعت ہے تریخت ہے حقیقت ہے اس میں دیکھیں گے جب یہ تین کام تم کرو گے تو تم کو ملے گا آپ کے خدا شناسی کا ردوہ وہی کہہ رہے ہیں کہ صورت شمشیر ہے دست خزا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب اپنا محاسبہ اگر کوئی کرے تو اس وقت وہ قوم آپ کے آگے بڑھتی ہے نقش ہیں سب نہ تمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سعودہ خام خون جگر کے بغیر تو خون جگر کے بغیر خون جگر اقبال نے یہاں پر ایک پیکر استعمال کیا ہے ایک سمبل استعمال کیا ہے ایک آپ کے جو ہے امیجری کا یوں سمجھئے کہ ایک امیج استعمال کیا ہے اور دونوں میں آپ کے معنی الگ ہیں یہ اقبال کی شاعری کی عظمت ہے تو اقبال یہ کہتے ہیں خون جگر بہت مشکل چیز ہے یعنی رنگ لاتی ہے ہینا پتھر پہ پس جانے کے بعد انسان کو صبح سے شام تک اقبال جو بال جبریل کا مسئلہ ہے اقبال ہم کو سپریٹ دیتے ہیں اقبال یہ کہتے ہیں کہ ایک انٹرویو میں اگر ختم ہو گئے اگر تم آج گئے اور پورے ناکامیوں سے پلٹے تو ورک آؤٹ این ورک آؤٹ این ورک آؤٹ اگر اقبال کی جو بال جبریل کی جو نظمیں ہیں وہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ کام کرتے رہیں جہاں تک کہ مرتے رہیں اسی وجہ سے جب میں نے آپ کے اقبال پر کتاب لکھی ان کے دو سو اکوان خطوص سے چو مر آیت تو اس میں بتایا ہے میں نے کہ اقبال جس رات کے چھے گھنٹے کے بعد مرنے والے ہیں اور رنجز سنگھ کہ چکا ہے کہ آپ کے تھوک میں آپ کے اکھانسی میں خون آ رہا ہے یہ جب ان کا خاص دوست آپ کے کہ چکا ہے تو اقبال کہتے ہیں دو چیزیں ایک تو یہ کہ مجھے کوئی افیم یا کوئی آپ کے خواب آور یا نین آنے والی دوا سے میں نہیں چاہتا کہ مروں میں چاہتا ہوں میں فیل کروں کہ موت کیسی ہوتی ہے دوسری چیز جب بھائی آکے کہتا ہے بھائی تم مد گھبراؤ ایک لکچر شروع کر دیتا ہے موت پر تو کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے نشانے مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیا تبسم بر لب اوس تم بھائی دیکھو گے جب میں مروں گا تو میرے لب پر مسکراہت ہوگی تو آپ نے دیکھا آپ نے دیکھا کہ یہ خورتبہ کی میں اور پانچ نظمیں سنانے والا تھا آپ کو پھر آپ کے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں کیونکہ نہ دعا سنا سکا برحال خورتبہ ہے اسی چیز اور آپ لوگ کا بہت شکریہ اور ایک صرف وہ بات بتانا چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو اقبال نے یہ کلام کیا ہے وہاں پر ہسپانیا میں واپس ہوتے ہوئے اور میڈریٹ میں جو لیکچر دیا ہے وہ میڈریٹ کے لیکچر کی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صرف ایک اقبال سے اس کا ٹرانسلیشن یہ بہت پرانی کتاب ہے اور اس میں آپ کے جو ہے اس میں میں نے اس سے نکالا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اقبال نے جو گفتگو کی ہے وہاں پر وہ پروفیسر آسن کہتے ہیں کہ وہ اقبال اتنی طریقے سے سمجھ نہیں سکے جس طریقے سے آپ کے اقبال کا ان کے لئے بہت تاجت تھا کہ اقبال سو ریلیونٹ اس وجہ سے کہ وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اقبال ایک غزب کے آدمی ہیں تو برحال اگر کچھ سوال ہوگا رہا ہے تو آپ سوال کر لیں مجھ سے کیونکہ میں نے بتایا آپ کے چھے چیزیں تھی میں نے صرف ایک چیز پیش کی میں نے مطمد کی فریاد پیش نہیں کی میں نے ہسپانیا کے شیر پیش نہیں کی میں نے آپ کے تاریخ کی دعا پیش نہیں کی اور پانچویں چیز جو تھی کیا تھا بھائی اور ایک خجور کا خجور کا درخت جو ہے پانچ نور میں ختم کر سکتا ہوں نہیں میں یہ بتانے کی بات کر رہا ہوں خجور کا درخت پانچ مگر خجور کا درخت اصل میں کیا تھا یہ عبد الرحمن اول نے خجور کا درخت وہاں سے لا کر اپنی چہیتی بیگم کے واسطے جو زہرہ محل بنایا تو وہاں پر ایک حدیخت زہرہ بھی زہرہ کا باغ بھی بنایا اس زہرہ کے باغ میں یہ جھار لگا اس کے پورے بیگم کو خوش کرنے کے لئے کیا کیا نہیں کیا ہے لوگوں نے بیگم کو خوش کرنے کے لئے شیخ تاریخ المخرہ میں آپ کے درج ہیں اقبال نے اس کا ترجمہ کی ضرورت نہیں میری آنکھوں کا نور ہے تو میرے دل کا سرور ہے تو اپنی وادی سے دور ہے تو میرے لئے نخل تور ہے تو مغرب کی ہوا نے تجھ کو پالا سہرائے عرب کی ہور ہے تو پردیس میں ناسبور ہوں پردیس میں میں بھی سبر نہیں رکھتا بے سبر ہوں پردیس میں ناسبور ہے تو تو بھی میری طریقے سے بے سبر ہے غربت کی ہوا میں بار ور ہو غربت کہتے ہیں ہو یعنی تجھے سہراب کرنے کے لیے آسمان سے جو یہ شبنم گرے گی یہ تجھے سہراب کرے گی عالم کا عجیب ہے نظارہ دامن نگاہ ہے پارا دیکھو دنیا کو دیکھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ کیسا آپ کے ہر جگہ یعنی دونوں طریقے سے معنی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ نظارہ دیکھیں تو آپ کو یہ جو فلق پر جو بادل کے ٹکڑے دکھیں گے یہ آپ کے یا زمین کے جو ٹکڑے ٹکڑے دکھیں گے یا یہ جو وادیاں اور کمر وغیرہ دکھیں گی یہ دامن نگاہ ہے پارا پارا اس کو دیکھ کر میری نگاہ ہیں آپ کے عجیب سی ہو گئی ہیں ہمت کو شناوری مبارک پیدا نہیں بہر کا کنارہ دیکھو یہ سمندر کے کنارے تمہارے پر نہیں نظر آ رہے ہیں لیکن تم کو اس طریقے سے آپ ادامہ کرنا چاہیے چلانا چاہیے اپنے تیرنے کو جس طرح سے پوری ویجن کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ ہے سوزے دروں سے زندگانی اٹھتا نہیں خاک سے شرارہ جب تک کہ سینے میں وہ آگ نہ ہو تم زندگی اچھی نہیں کر سکتے اس وجہ سے جان لو کہ صرف خاک سے آدمی کی جو بزاد ہے شرارہ نہیں اٹھتا آپ کو بنانا پڑتا ہے اپنے معروف ہوئے اور روشنی دیئے ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ شام یہاں پر دو مانی میں آیا ہے ایک شام کا ستارہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے شام سے آیا ہے شہزادہ ہے مومن کے جہان کی حد نہیں ہے مومن کا مخام ہر کہیں ہے اسی لیے حضور کی آپ کے حدیث تھی ہمیں روح زمین مسجد امان یہ پوری زمین میری مسجد ہر ملک ملک ہر ملک 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 خدا ملک شکریہ میرا سوال مسجد کرتبہ کو چٹو میں کب کرتبہ دیا گیا دیکھئے پوری مسجدیں لٹا دی گئیں پوری مسجدیں توڑ دی گئیں پوری مسجدیں آپ کے دو سو سے زیادہ مسجدیں خرطبہ میں تھیں پوری مسجدوں کو وہ کر دیا گیا مردوں کو ختل کر دیا گیا ان کی عورتوں کو آپ مذہب بدل دیا گیا بچوں کو پورے بنا دیا گیا اپنے مذہب پر تو یہ پورا ظلم ہوا ہے یہ تقریبا آپ ساتھ سال پہ ہے ان لوگوں نے آپ ساتھ سال تک حکومت کی ہے اور اس کے بعد لڑائیوں ایک دوسرے سے لڑے اور ان لوگوں نے بازو کیونکہ گھرے ہوئے تھے چوترف سے آپ ان کرسو ڈر سے تو ان لوگوں نے پہلی مدد کی بعد میں ان سب کا اہم چیز یہ ہے کہ اس کی جو ما تھی جب آخری وقت یہ آخری جب حکومت ختم ہوئی ہے تو شہر میں پورا خون بھرا ہوا تھا بہت اہم چیز ہے آپ سنیئے شہر میں وائز نہیں سنی تھی تو اس کو کہتے ہیں ما جس میں روشنی ہوتی ہے تو اس نے کہا پڑھئے آپ کے نامرد کی طرح سے کیوں رو رہا ہے تو تو اپنی سزا اور جزا پا چکا ہے یعنی تو نے ان لوگوں پر بھروسہ کیا جن پر تجھ کو بھروسہ نہیں کرنا تھا یک مانے اپنے بیٹے سے کہ مو پھر کے چلے گی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سب کے آنے کے بہت شکریہ ایک دو چیزیں ایک تو مجھے کسی نے توجہ دلوائی کہ ہمارا جو ویڈس اپ گروپ ہے غالبا سب اس کے اوپر نہیں ہے تو جو نہیں ہیں وہ اپنا اگر چاہتے ہیں کہ ویڈس اپ گروپ پر بھیجتے رہتے ہیں اس میں شابل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لس نمبر دے دیں تو ان کو ایٹ کر دیں گے اس کے اندر دوسری بات چاہی تھی کہ اس کے اندر ایسا احتیاط اس کے اندر ایسی ہی ہے کہ کوئی چیزیں ایسی شیئر ہوتی رہتی ہیں جس کے لئے گروپ نہیں بنایا گیا تو پھر جو لوگ شامل ہیں اور جو لوگ نہیں شامل ہوں گے انہیں سب سے ہی درخواست ہے کہ اس گروپ کا مقصد سپیسیفک کے لئے اقبالیات ہے باقی چیزوں کے لئے ہمارے پاس بے شمار مزید دوسری بات یہ تھی کہ ہم جولائی کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کیمپ ایک کیا کہہ رہیں گے اس کو سمر کیمپ کہہ لیں آپ اس کو خمسکر ایک باہر جائیں گے کسی نہ دو تین دن کے لئے ایک کیمپنگ کریں گے سوری کام گوما گوما ایک کیمپنگ ٹرپ کریں گے فیملی کیمپنگ ٹرپ ہوگا تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ سہیل بھائی سے بات کر سکتے تو اس کے انفرمیشن جو ڈیٹیلز ہوں گے وہ بھی 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 بچوں کے زیادہ فوکس ہوگا انشاءاللہ ایکٹیویٹیز بھی ہوں گے دو دن جا کے ہم جنگلوں میں رہیں گے انشاءاللہ تو اس کے بجو ہے نا کیا علامہ اقبال جو اس میں آتے ہیں سہران وردی والے معاملے جو ہیں یہ دگا پوئے دوا دم زندگی کی ہے دلیل تو اس کو بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس کر دیکھیں گے جنگلوں کے اندر رہے کے پاس رہے کہ ہم کس طرح اقبال ساکھی نامہ ہے ہم ڈاکٹر صاحب اگر ریکویسٹ کر لیں ساکھی نامہ پہ ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی پڑھا دیں بہار کا موسم بھی آرہ ہے اور ساکھی نامہ ہے بھی بہار کی نظم ہم نے اس کو دو سالوں سے پرنٹ کیا ہوا ہے جب بہار کا موسم آئے گا تب ہم ساکھی نامہ پڑھیں گے لڈاکٹ صاحب اگر وقت نکالتے ہیں ساکھی نامہ کے لئے ہوا خیمہ زنکار وانے بہار آج ہمارا یہ بھی تھا کہ ہمارا پہلی بار ہم لائیو بھی گئے تو دو ڈھائی سو لوگ ہمارے ساتھ آن لائیو بھی ساتھ محفل گئے گئے الگ یہ سشن لائیو تھا اور ساتھ لائیو آو ہو جائے گا پھر ایک بار آپ سب آنے کا آنے شکریہ جن لوگ کو ای میل سے لائیو ملتے ان کی انفرمیشن ہمارے پاس نہیں تو وہ دے دیں گے تو انشاءالا انکو ملنا شکру ہو جائے گا. Once again thank you so much for coming. As-salamu alaykum. آپ اسے ریفرشمنٹ کا انزام ہے. جنروں کو نماز نہیں پڑھیں ان کے لیے نماز کا انزام بھی ہے اور بکس بارہ بھی ہیں. Help yourself. We still have 30 minutes. Thank you. Thank you.